امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے خطباتِ علیہ نحج البلاغہ نحج البلاغہ کا خطبہ نمبر ایک سو ساٹھ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے اصحاب میں سے ایک شخص نے سوال کیا کہ مولا کیا وجہ ہے کہ لوگوں نے آپ کو اس منصف سے الگ رکھا حالانکہ آپ اس کے زیادہ حقدار تھے یہ بات سن کر حضرت علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے برادرِ بنی اصد تم بہت تنگ حوصلہ ہو اور بے راہ ہو کر چل نکلے ہو اس کے باوجود چونکہ ہمیں تمہاری قرابت کا پاس و لحاظ ہے اور تمہیں سوال کرنے کا حق بھی ہے تو اب دریافت کیا ہے تو جان لو کہ ان لوگوں نے اس منصف پر خود اختیاری سے جم جانا باوجود یہ کہ ہم نصف کے اعتبار سے بلند تھے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رشتہ و قرابت بھی قوی تھا ان کی یہ خود غرضی تھی جس میں کچھ لوگوں کے نفسوں نے اس کی پروہ تک نہ کی اور فیصلہ کرنے والا اللہ ہے اور اس کی طرف بازگشت قیامت کی روز ہے اس کے بعد حضرت نے بطور تمثیل یہ مصرہ پڑھا چھوڑو اس لوٹ مار کے ذکر کو کہ جس کا چاروں طرف شور مچا ہوا تھا اب تو اس مسیبت کو دیکھو کہ جو ابو سفیان کے بیٹے کی وجہ سے آئی ہے مجھے تو اس پر زمانے نے رولانے کے بعد ہسایا ہے اور زمانے کی موجود روش سے خدا کی قسم کوئی تعجب نہیں اس مسیبت پر تعجب ہوتا ہے کہ جس سے تعجب کی حد ہو گئی ہے اور جس نے بہرہ رویوں کو بڑھا دیا ہے کچھ لوگوں نے اللہ کے روشن چراخ کا نور بجھانا چاہا اور اس کے سرچشمہ ہدایت کے فوارے بند کرنے کے درپے ہوئے اور میرے اور اپنے درمیان زہریلے گھوٹوں کی آمزش کی اگر اس میں ابتلا کی دشواریاں ہمارے اور ان کے درمیان سے اٹھ جائیں تو میں انہیں خالص حق کے راستے پر لے چلوں گا اور اگر کوئی اور صورت ہو گئی تو پھر ان پر حسرت و افسوس کرتے ہوئے تمہارا دم نہ نکلے حضرت علی علیہ السلام نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر ایک سو اکسٹھ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ تمام حمد اس اللہ کے لیے ہے جو بندوں کا پیدا کرنے والا فرش زمین کا بچھانے والا ندی نالوں کا بہانے والا اور ٹیلوں کو سرسبز و شاداب بنانے والا ہے نہ اس کی اولیت کی کوئی ابتداء اور نہ اس کی ازلیت کی کوئی انتہا ہے وہ ایسا اول ہے جو ہمیشہ سے ہے اور بغیر کسی مدت کی حد بندی کے ہمیشہ رہنے والا ہے تیشانیاں اس کے آگے سجدہ میں گری ہوئی ہیں اور لب اس کی توہیت کے مطرف ہیں اس نے تمام چیزوں کو ان کے پیدا کرنے کے وقت ہی سے جدہ گانا صورتوں اور شکلوں میں محدود کر دیا تاکہ اپنی ذات کو ان کی مشابہت سے الگ رکھے تصورات اسے محدود و حرکات اور آزا و ہوائس کے ساتھ متعین نہیں کر سکتے اس لیے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ کب سے ہے اور نہ یہ کہہ کر اس کی مدت مقرر کی جا سکتی ہے کہ وہ کب تک ہے وہ ظاہر ہے لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کس سے ظاہر ہوا وہ باطن ہے مگر یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہ کس میں ہے نہ وہ دور سے نظر آنے والا کوئی دھانچہ ہے کہ مٹ جائے نہ کسی حجاب میں ہے کہ محدود ہو جائے وہ چیزوں سے اس طرح قریب نہیں کہ ساتھ چھو جائے نہ وہ جسمانی طور پر ان سے الگ ہو کر دور ہوا ہے اس سے کسی کا ٹک ٹکی باندھ کر دیکھنا کسی لفظ کا دہرایا جانا کسی بلندی کا دور سے جھلکنا کسی قدم کا آگے بڑھنا پوشیدہ نہیں ہے نہ اندھیری راتوں میں اور نہ چھائی ہوئی اندھیاریوں میں کہ جن پر روشن چاند اپنی کرنوں کا سایہ ڈالتا ہے امیر المومنین امام المتقیان حضرت علی علیہ السلام اپنے اس خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ نورانی آفتاب طلوع و غروب کے چکروں میں اور زمانے کی ان گردشوں میں اندھیرے کے بعد نور پھیلاتا ہے کہ جو آنے والی رات اور جانے والے دن کی آمد و شت سے پیدا ہوتی ہے وہ ہر مدت و انتہا اور ہر گنتی اور شمار سے پہلے ہے اسے محدود سمجھنے والے جن اندازوں اور اطراف و جوانب کی حدوں اور مکانوں میں بسنے اور جگہوں میں ٹھیرنے کو اس کی طرف منصوب کر دیتے ہیں وہ ان نسبتوں سے بہت بلند ہے حدیں تو اس کی مخلوق کے لیے قائم کی گئی ہیں اور دوسروں ہی کی طرف ان کی نسبت دی جایا کرتی ہے اس نے اشیاء کو کچھ ایسے مواد سے پیدا نہیں کیا جو ہمیشہ سے ہو اور نہ ایسی مثالوں پر بنایا کہ جو اس سے پہلے موجود ہوں بلکہ اس نے جو چیز پیدا کی اسے مستحکم کیا اور جو ڈھانچہ بنایا اسے اچھی شکل و صورت دی کوئی شئے اس کے حکم سے سرطابی نہیں کر سکتی نہ اس کو کسی اطاعت سے کوئی فائدہ پہنچتا ہے اسے پہلے مرنے والوں کا ویسا ہی علم ہے جیسا باقی رہنے والے زندہ لوگوں کا اور جس طرح بنند آسمانوں کی چیزوں کو اللہ جانتا ہے ویسے ہی پست زمینوں کی چیزوں کو اللہ پہچانتا ہے اسی خطبے کا ایک جزو یہ ہے امیر المومنین امام المتقیان امام اول حضرت علی علیہ السلام اپنے اس خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں اے وہ مخلوق جس کی خلقت کو پوری طرح درست کیا گیا ہے اور جسے شکم کی اندھیاریوں اور دہرے پردوں میں بنایا گیا ہے اور ہر طرح سے اس کی نگہ داشت کی گئی ہے تیری ابتداء مٹی کے خلاصے سے ہوئی اور تجھے جانے پہچانے ہوئے وقت اور تیہ شدہ مدت تک ایک جمعوں پانے کی جگہ میں ٹھہرایا گیا کہ تُو جنین ہونے کی حالت میں ماں کے پیٹ میں پھرتا تھا پھر تُو اپنے ٹھکانے سے ایسے گھر میں لائیا گیا کہ جو تیرا دیکھا بھالا ہوا نہ تھا اور نہ اس سے نفع حاصل کرنے کے طریقے پہچانتا تھا کس نے تجھ کو ماں کی چھاتی سے غزہ حاصل کرنے کی رہ بتائی اور ضرورت کے وقت طلب و مقصود کی جگہ پہچنوائیں بھلا جو شخص ایک صورت و آزا والی کے پہچاننے سے بھی آجز ہو وہ اس کے پیدا کرنے والے کی صفات سے کیسے آجز و درماندہ نہ ہوگا اور کیوں کر مخلوقات کسی حد بندیوں کے ساتھ اسے پا لینے سے دور نہ ہوگا خطبہ نمبر 163 میں امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام مور کی عجیب و غریب آفر نشک کا تذکرہ فرماتے ہیں قدرت میں ہر قسم کی مخلوق کو وہ جاندار ہو یا بے جان ساکن ہو یا متحر رہ عجیب و غریب آفر نشک کا جامع پہنا کر ایجاد کیا ہے اور اپنی لطیف سنت اور عظیم قدرت پر ایسی واضح نشانیاں شاہد بنا کر قائم کی ہیں کہ جن کے سامنے عقلیں اس کی ہستی کا اعتراف اور اس کی فرما برداری کا اقرار کرتے ہوئے سرعطاعت خم کر چکی ہیں اور اس کی یکتائی پر یہی عقل کی تسلیم کی ہوئی اور اس کے خالقے بے مثال ہونے پر مختلف شکل و صورت کے پرندوں کی آفر نش سے ابری ہوئی دلیلیں ہمارے کانوں میں گونج رہی ہیں وہ پرندے جن کو اس نے زمین کے گڑھوں دروں کے شگافوں اور مضبوط پہاڑوں کی چوٹیوں پر بسایا ہے جو مختلف طرح کے پروبال اور جداغانہ شکل و صورت والے ہیں جنہیں تسلطِ الٰہی کی باغ دور میں گمائیہ پھرایا جاتا ہے اور جو کشادہ ہوا کی وسطوں اور کھلی فضاؤں میں پروں کو پڑھ پڑھاتے ہیں انہیں جبکہ یہ موجود نہ تھے عجیب و غریب ظاہری صورتوں سے آراستہ کر کے پیدا کیا اور گوشت و پوسٹ میں ڈھکے ہوئے جوڑوں کے سروں سے ان کے جسموں کی ساخت قائم کی ان میں سے بعض وہ ہیں جنہیں ان کے جسموں کے بوجھل ہونے کی وجہ سے فضا میں بلند ہو کر تیز پروازی سے روک دیا ہے اور انہیں ایسا بنایا ہے کہ وہ زمین سے کچھ تھوڑے ہی اونچے ہو کر پرواز کر سکیں اس نے اپنی لطیف قدرت اور باریک سنت سے ان قسم قسم کے پرندوں کو مختلف رنگوں سے ترتیب دیا ہے چنانچہ ان میں سے بعض ایسے ہیں جو ایک ہی رنگ کے سانچے میں ڈھلے ہوئے ہیں یوں کہ جس رنگ میں انہیں ڈبو دیا گیا ہے اس کے علاوہ کسی اور رنگ کی ان میں آمزش نہیں کی گئی اور بعض اس طرح رنگ میں ڈبوے گئے ہیں کہ جس رنگ کا طوق انہیں پہنا دیا گیا ہے وہ اس رنگ سے نہیں ملتا جس سے خود رنگین ہیں ان سب پرندوں سے ظاہر عجیب القلقت مور ہے کہ اللہ نے جس کے آزا کو موزونیت کے محکم ترین سانچے میں ڈھالا ہے اور اس کے رنگوں کو ایک حسین ترتیب سے مرتب کیا ہے یہ حسن و توازن ایسے پرو سے ہے کہ جم کی جڑوں کو ایک دوسرے سے جوڑ دیا ہے اور ایسی دم سے ہے جو دور تک کھینچتی چلی جاتی ہے جب وہ اپنی مادہ کی طرف بڑھتا ہے تو اپنی لپٹی ہوئی دم کو پھیلا دیتا ہے اور اسے اس طرح اونچا لے جاتا ہے کہ وہ اس کے سر پر سایہ فگن ہو کر پھیل جاتی ہے گویا وہ مقام دارین کی اس کشتی کا بادمان ہے جسے اس کا ملہ ادھر ادھر موڑ رہا ہو وہ اس کے رنگوں پر اتراتا ہے اس کی جنبشوں کے ساتھ جھوننے لگتا ہے اور مرغوں کی طرح جفتی کھاتا ہے اور اپنی مادہ کو حاملہ کرنے کے لیے جوش و حیجان میں بھرے ہوئے جوڑوں کی طرح جوڑ کھاتا ہے میں اس بیان کے لیے مشاہدے کو تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں اس شخص کی طرح نہیں کہتا جو کسی کمزور سن کا حوالہ دے رہا ہو گمان کرنے والوں کا صرف وہم و گمان ہے کہ وہ اپنے گوشہائے چشم کے بہائے ہوئے اس آنسو سے اپنی مادہ کو انڈوں پر لاتا ہے جو اس کی پلکوں کے دونوں کناروں میں آ کر ٹھہر جاتا ہے اور مورنی اسے پی لیتی ہے اور پھر وہ انڈے دینے لگتی ہے اور اس پھوٹ کر نکلنے والے آنسو کے علاوہ یوں نر اس سے جفتی نہیں کھاتا اگر ایسا ہو تو بھی ان کے خیال کے مطابق کوئے کو اپنی مادہ کو پوٹے سے دانا پانی بھرا کر انڈوں پر لانے سے زیادہ تاجب چیز نہیں ہے تم اگر بغور دیکھو گے تو اس کے پروں کی درمیانی تتلیوں کو چاندی کی سلائیاں تصور کرو گے اور ان پر جو عجیب و غریب حالے بنے ہوئے ہیں اور سورج کی شعاؤں کے مانند جو پرو بال اگے ہوئے ہیں انہیں زردی میں خالص سونا اور سبزی میں زمرت کے ٹکڑے خیال کرو گے اگر تم اسے زمین کی اگائی ہوئی چیزوں سے تشبیح دو گے تو یہ کہو گے کہ وہ ہر موسم بہار کے چنے ہوئے شگوفوں کا گل دستہ ہے اور اگر کپڑوں سے تشبیح دو گے تو وہ منقش حلوں یا خوشنما یمنی چادروں کی مانند ہے اور اگر زیورات سے تشبیح دو گے تو وہ رنگ برنگ کے ان نگینوں کی مانند ہے جو مرسہ بجواہر چاندی میں دائروں کی صورت میں پھیلا دیے گئے ہوں وہ اس طرح چلتا ہے جس طرح کوئی ہشاش بشاش اور متکبر مہوے خرام ہوتا ہے اور اپنی دم اور پرو بال کو غور سے دیکھتا ہے تو اپنے پیرہن کے حسن و جمال اور اپنے گلو بند کی رنگتوں کی وجہ سے تہتہا لگا کر ہستا ہے مگر جب وہ اپنے پیروں پر نظر ڈالتا ہے تو اس طرح اونچی آواز سے روتا ہے کہ گویا اپنی فریاد کو ظاہر کر رہا ہے اور اپنے سچے درد دل کی گواہی دے رہا ہے کیونکہ اس کے پیر خاکستری رنگ کے دوگلے مرگوں کی پیروں کی مانند باریک اور پتلے ہوتے ہیں اور اس کی پندلی کے کناروں پر ایک باریک سا کانٹا نمائی ہوتا ہے اور اس کی گردن پر ایال کی جگہ سبز رنگ کے منقتش پروں کا گچھا ہوتا ہے اور گردن کا پھیلاؤ یوں معلوم ہوتا ہے جیسے سراہی کی گردن اور اس کے گرنی کی جگہ سے لے کر وہاں تک کا حصہ کہ جہاں اس کا پیٹ ہے یمنی و سما کے رنگ کی طرح گہرا سبز ہے یا اس ریشم کی طرح ہے جو سیکل کیے ہوئے آئینے پر پہنا دیا گیا ہو گویا وہ سیاہ رنگ کی اوڑنی میں لپتا ہوا ہے لیکن اس کی آب و تاپ کی فراوانی اور چمک دمک کی بختات سے ایسا گمان ہوتا ہے کہ اس میں ترو تازہ سبزی کی الگ سے آمزش کر دی گئی ہے اس کے کانوں کے شگاف سے ملی ہوئی بابونہ کے پھولوں جیسی ایک سفید چمکیری لکیر ہوتی ہے جو قلم کی باریک نوک کی مانن ہے وہ لکیر اپنی سفیدی کے ساتھ اس جگہ کی سیاہیوں میں جگ مگاتی ہے کم ہی ایسے رنگ ہوں گے جس نے سفید دھاری کا کچھ حصہ نہ لیا ہو اور وہ ان دنگوں پر اپنی آب و تاپ کی زیادتی اپنے پیکر ریشمی کی چمک دمک اور زیبائش کی وجہ سے چھائی ہوئی ہے وہ ان دکھری ہوئی کلیوں کے مانن ہے جہیں نہ فصل بہار کی بارشوں نے پروان چڑھایا ہو اور نہ گرمیوں کے سورج نے پرورش کیا ہو وہ کبھی اپنے پروبال سے برہنہ اور اپنے رنگین لباس سے اریان ہو جاتا ہے اس کے بالوں پر لگاتار جھڑتے ہیں اور پھر پہ در پہ اگنے لگتے ہیں وہ اس کے بازوںوں سے اس طرح جھڑتے ہیں جس طرح تہنیوں سے پتے یہاں تک کہ جھڑنے سے پہلے جو شکل و صورت تھی اسی کی طرف پلٹ آتا ہے اور اپنے پہلے رنگوں سے سرے مو ادھر سے ادھر نہیں ہوتا اور نہ کوئی رنگ اپنی جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ اختیار کرتا ہے جب اس کے پروں کے ریشوں میں سے کسی ریشے کو تم غور سے دیکھو گے تو وہ تمہیں کبھی گلاب کے پھولوں جیسی سرخی اور کبھی زمرد جیسی سبزی اور کبھی سونے جیسی زردی کی جھلکیاں دکھائے گا غور تو کرو کہ ایک ایسی مخلوق کی صفتوں تک فکر کی گہرائیاں کیوں کر پہنچ سکتی ہیں یا عقلوں کی تبا آزمائیاں کس طرح وہاں تک رسائی پا سکتی ہیں یا بیان کرنے والوں کے کلمات کیوں کر اس کے وصفوں کو ترطیب دے سکتے ہیں کہ جس کے چھوٹے سے چھوٹے جذب نے واہموں کو سمجھنے سے آجز اور زبانوں کو بیان کرنے سے درماندہ کر دیا ہو تو پاک ہے وہ ذات کہ جس نے ایک ایسی مخلوق کی حالت بیان کرنے سے بھی عقلوں کو مغلوب کر رکھا ہے کہ جسے آنکھوں کے سامنے نمائع کر دیا تھا اور ان آنکھوں نے اس کو ایک حد میں گھرا ہوا اور اجزاء سے مرکب اور مختلف رنگوں سے رنگین صورت میں دیکھ بھی لیا اور جس نے زبانوں کو اس مخلوق کے وصفوں کا خلاصہ کرنے سے آجز اور اس کی صفتوں کے بیان کرنے سے درماندہ کر دیا ہے اور پاک ہے وہ خدا کہ جس نے چونٹی اور مچھر سے لے کر ان سے بڑی مخلوق مچھلیوں اور ہاتھیوں تک کے پیروں کو مضبوط و مستحکم کیا ہے اور اپنی ذات پر لازم کر لیا ہے کہ کوئی پیکر کہ جس میں اس نے روح داخل کی ہے جنبش نہیں کھائے گا مگر یہ کہ موت کو اس کی وعدہ گاہ اور فنا کو اس کی حد آخر قرار دے گا اسی خطبے کا یہ حصہ جنت کے بیان میں ہے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام اپنے خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں اگر تم دیدہ دل سے جنت کی ان کیفیتوں پر نظر کرو جو تم سے بیان کی جاتی ہیں تو تمہارا نفس دنیا میں پیش کی ہوئی امدہ سے امدہ خواہشوں اور لذتوں اور اس کے مناظر کی زیبائشوں سے نفرت کرنے لگے گا اور وہ ان درختوں کے پتوں کے کھر کھرانے کی آوازوں میں کہ جن کی جڑیں جنت کی نہروں کے کناروں پر مشک کے ٹیکوں میں ڈوبی ہوئی ہیں کھو جائے گا اور ان کی بڑی اور چھوٹی تہنیوں میں ترو تازہ موتیوں کے گچھوں کے لٹکنے اور سبز پتیوں کے غلافوں میں مختلف قسم کے پھولوں کے نکلنے کے نظاروں میں مہب ہو جائے گا ایسے پھل کہ جو بغیر کسی زہمت کے چنے جا سکتے ہیں اور چننے والے کی خواہش کے مطابق آگے بڑھ آتے ہیں وہاں کے بلند ایوانوں کے سہنوں میں اترنے والے مہمانوں کے گرد پاک و صاف شہد اور صاف ستری شراب کے جانگردش میں لائے جائیں گے وہ ایسے لوگ ہیں کہ اللہ کی بخشش و عنایت ہمیشہ ان کے حال رہی یہاں تک کہ وہ اپنی جائے قیام میں اتر پڑے اور سفروں کی نقل و حرکت سے آسودہ ہو گئے اے سننے والے اگر تو ان دلکش مناظر تک پہنچنے کے لیے اپنے نفس کو متوجہ کرے جو تیری طرف اقدم آنے والے ہیں تو اس کی اشتیاق میں تیری جان ہی نکل جائے گی اور اسے جلد سے جلد پا لینے کے لیے میری اس مجلس سے اٹھ کر قبروں میں رہنے والوں کی ہمسائیگی اختیار کرنے کے لیے آمادہ ہو جائے گا اللہ سبانہو اپنی رحمت سے ہمیں اور تمہیں ان لوگوں میں سے قرار دے کہ جو نیک بندوں کی منزل تک پہنچنے کی سر توڑ کوشش کرتے ہیں نحج البلاغہ خطبہ نمبر 165 خطبہ نمبر 165 میں امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ایسی ہدایت کرنے والی کتاب نازل فرمائی ہے کہ جس میں اچھائیوں اور برائیوں کو کھول کر بیان کیا گیا ہے تم بھلائی کا راستہ اختیار کرو تاکہ ہدایت پا سکو اور برائی کی جانت سے رخ مور لو تاکہ سیڑی راہ پر چل سکو فرائز کو پیش نظر رکھو اور انہیں اللہ کے لیے بجا لاؤ تاکہ یہ تمہیں جنت تک پہنچائیں اللہ سبحانہو نے ان چیزوں کو حرام کیا ہے جو انجانی نہیں اور ان چیزوں کو حلال کیا ہے جن میں کوئی عہب و نقص نہیں پایا جاتا اس نے مسلمانوں کی عزت و حرمت کو تمام حرمتوں پر فضیلت دی ہے اور مسلمانوں کے حقوق کو ان کے موقع و محل پر اخلاص و توحید کے دامن سے بان دیا ہے چنانچہ مسلمان وہی ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان بچے رہیں مگر یہ کہ کسی حق کی بنا پر ان پر ہاتھ ڈالا جائے اور ان کو عیزہ پہنچانا ناجائز ہے مگر جہاں واجب ہو جائے اس چیز کی طرف بڑھو کہ جو ہماگیل اور تم میں سے ہر ایک کے لیے مخصوص ہے اور وہ موت ہے چونکہ گزر جانے والے لوگ تمہارے سامنے ہیں اور موت کی گھڑی تمہیں پیچھے سے آگے کی طرف ہنکائے لیے جا رہی ہے ہلکے پھلکے رہو تاکہ آگے بڑھ جانے والوں کو پاسکو تمہارے اگلوں کو پچھنوں کا انتظار کرایا جا رہا ہے اللہ سے اس کے بندوں اور اس کے شہروں کے بارے میں ڈرتے ہو اس لیے کہ تم سے ہر چیز کے مطالق سوال کیا جائے گا یہاں تک کہ زمینوں اور چوپاؤں کے مطالق بھی اللہ کی اطاعت کرو اس سے سرطابی نہ کرو جب بھلائی کو دیکھو تو اسے حاصل کرو اور جب برائی کو دیکھو تو اسے مو پھیر لو امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے خطباتِ آلیہ نحج البلاغہ نحج البلاغہ کا خطبہ نمبر ایک سو انہتر جب صفین میں حضرت علی علیہ السلام نے دشمن سے دوبدو ہو کر لڑنے کا ارادہ کیا تو اس موقع پر آپ نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا اے اللہ اے اس بلند آسمان اور تھمی ہوئی فضا کے پروردگار جسے تُو نے شب و روز کے سر چھپانے چاند اور سورج کے گردش کرنے اور چلنے پھرنے والے ستاروں کی آمد و رفت کی جگہ بنایا ہے اور جس میں بسنے والا فرشتوں کا وہ گرہ بنایا ہے جو تیری عبادت سے اکتاتا نہیں اے اس زمین کے پروردگار جسے تُو نے انسانوں کی قیام گاہ اور حشرات العرض اور چوپاؤں اور لا تعداد دیکھی اور اندیکھی مخلوق کے چلنے پھرنے کا مقام قرار دیا ہے اے مضبوط پہاڑوں کے پروردگار جنہیں تُو نے زمین کے لیے میخ اور مخلوقات کے لیے زندگی کا سہارا بنایا ہے اے اللہ اگر تُو نے ہمیں دشمنوں پر غلبہ دیا تو ظلم سے ہمارا دامن بچانا اور حق کے راستے پر ہمیں برقرار رکھنا اور اگر دشمنوں کو ہم پر غلبہ دیا تو ہمیں شہادت نصیب کرنا اور فریب حیات سے بچائے رکھنا کہاں ہیں عزت و عبرو کے پاس بان اور کہاں ہیں مسیبتوں کے نازل ہونے کے وقت ننگ و نام کی حفاظت کرنے والے باغ غیرت اگر بھاگے تو ننگ و آر تمہارے اقب میں ہے اور اگر جمع رہے تو جنت تمہارے سامنے ہے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے خطباتِ آلیہ نہج البلاغ نہج البلاغ کا خطبہ نمبر ایک سو اکھتر حضرت علی اپنے اس خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں وہ اللہ کی وحی کے امانت دار اس کے رسولوں کے آخری فرد اور اس کی رحمت کا مجدہ سنانے والے اور اس کے عذاب سے ڈرانے والے تھے اے لوگو تمام لوگوں میں اس خلافت کا اہل وہ ہے جو اس کے نظم و نسک کو برقرار رکھنے کی سب سے زیادہ قوت و صلحیت رکھتا ہو اور اس کے بارے میں اللہ کے احکام کو سب سے زائد جانتا ہو اے لوگو تمام لوگوں میں اس خلافت کا اہل وہ ہے جو اس کے نظم و نسک کے برقرار رکھنے کی سب سے زیادہ قوت و صلحیت رکھتا ہو اور اس کے بارے میں اللہ کے احکام کو سب سے زائد جانتا ہو اس صورت میں اگر کوئی فتنہ پرداز فتنہ کھڑا کرے تو پہلے اسے توبہ و بازگشت جدل کیا جائے گا اپنی جان کی قسم اگر خلافت کا انعقاد تمام افراد امت کے ایک جگہ اکھٹا ہونے سے ہو تو اس کی کوئی سبیل ہی نہیں بلکہ اس کی صورت تو انہوں نے یہ رکھی تھی کہ اس کے کرتا دھرتا لوگ اپنے فیصلے کا ان لوگوں کو بھی پابند بنائیں گے جو بیعت کے وقت موجود نہ ہوں گے پھر موجود کو یہ اختیار نہ ہوگا کہ وہ بیعت سے انحراف کرے نہ غیر موجود کو یہ حق ہوگا کہ وہ کسی اور کو منتخب کرے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام اپنے اس خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں دیکھو میں دو شخصوں سے ضرور جنگ کروں گا ایک وہ جو ایسی چیز کا دعویٰ کرے جو اس کی نہ ہو اور دوسرا وہ جو اپنے معاہدے کا پابند نہ رہے اسی خطبے کا ایک جزد یہ ہے جس میں حضرت علی ارشاد فرماتے ہیں اے اللہ کے بندوں میں تمہیں تقویٰ و پریزگاری کی ہدایت کرتا ہوں کیونکہ بندے جن چیزوں کی ایک دوسرے کو ہدایت کرتے ہیں ان میں تقویٰ سب سے بہتر اور اللہ کے نزدیک تمام چیزوں کے نتائج سے بہتر و بردر ہے تمہارے اور دوسرے اہل قبلے کے درمیان جنگ کا دروازہ کھل گیا ہے اور اس جنگ کے جنگے کو وہی اٹھائے گا جو نظر رکھنے والا مسیبتوں پر سبر کرنے والا حق کے مقامات کو پہچاننے والا ہو تمہیں جو حکم دیا جائے اس پر عمل کرو اور جس چیز سے روکا جائے اس سے باز رہو اور کسی بات میں جلدی نہ کرو جب تک اسے خوب سوچ سمجھ نہ لو ہمیں ان امور میں جن پر تم ناپسند دیدگی کا اظہار کرتے ہو غیر معمولی انقلابات کا اندیشہ رہتا ہے دیکھو یہ دنیا جس کی تم تم تمنا کرتے ہو جس کی جانب خواہش و رقبت سے بڑھتے ہو جو کبھی تم کو غصہ دلاتی ہے اور کبھی تمہیں خوش کر دیتی ہے تمہارا اصلی گھر نہیں ہے نہ وہ منزل ہے جس کے لیے تم پیدا کیے گئے ہو نہ وہ جگہ ہے جس کی طرف تمہیں دعوت دی گئی ہے دیکھو یہ تمہارے لیے باقی رہنے والی نہیں اور نہ تم اس میں ہمیشہ رہنے والے ہو اگر اس نے تمہیں اپنی آرائشوں سے فریب دیا ہے تو اپنی برائیوں سے خوف بھی دلایا ہے لہٰذا تم اس کے ڈرانے سے متاثر ہو کر اس سے فریب نہ کھاؤ اور اس کے خوف زدہ کرنے کی بنا پر اس کے تمہ دلانے میں نہ آؤ اس گھر کی طرف بڑھو جس کی تمہیں دعوت دی گئی ہے اور اس دنیا سے اپنے دلوں کو موڑ لو تم میں سے کوئی شخص دنیا کی کسی چیز کے روک لیے جانے پر لونڈیوں کی طرح رونے نہ بیٹھ جائے اطاعت خدا پر صبر کر کے اور جن چیزوں کی اس نے اپنی کتاب میں تم سے حفاظت چاہی ان کی حفاظت کر کے اس سے نعمتوں کی تکمیل چاہو دیکھو اگر تم نے دین کے اصول کو محفوظ رکھا تو پھر دنیا کی کسی چیز کو کھو دینا تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا اور دین کو ضائع و برباد کرنے کے بعد تمہیں دنیا کی کوئی ایسی چیز نفع نہ پہنچائے گی جسے تم نے محفوظ کر لیا ہو خداوند عالم ہمارے اور تمہارے دلوں کو حق کی طرف متوجہ کرے اور ہمیں اور تمہیں صبر کی توفیق عطا کرے امیر المومنین علیہ السلام نحج البلاغہ کے خطبہ نمبر ایک سو تیہتر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اے غافلو کہ جن کی طرف سے غفلت نہیں بڑھتی جا رہی اور اے چھوڑ دینے والو کہ جن کو نہیں چھوڑا جائے گا تعجب ہے کہ میں تمہیں اس حالت میں دیکھتا ہوں کہ تم اللہ سے دور ہٹتے جا رہے ہو اور دوسروں کی طرف شوق سے بڑھ رہے ہو گویا تم وہ اونٹ ہو کہ جن کا چرواہہ انہیں ایک ہلاک کرنے والی چرہگاہ اور تباہ کرنے والے گھاٹ پر لائے ہو یہ ان چوپاؤں کے مانند ہیں جنہیں چھوڑیوں سے زباہ کرنے کے لیے چارہ دیا جا رہا ہو اور انہیں یہ معلوم نہ ہو کہ جب ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جاتا ہے تو ان سے مقصود کیا ہے یہ تو اپنے دن کو اپنا پورا زمانہ خیال کرتے ہیں اور پیٹ بھر کر کھا لینا ہی اپنا کام سمجھتے ہیں خدا کی قسم اگر میں بتانا چاہوں تو تم میں سے ہر شخص کو بتا سکتا ہوں کہ وہ کہاں سے آیا ہے اور اسے کہاں جانا ہے اور اس کے پورے حالات کیا ہیں لیکن مجھے یہ اندیشہ ہے کہ تم مجھ میں کھو کر پیغمبر سے کفر اختیار کر لوگے البتہ میں اپنے مخصوص دوستوں تک یہ چیزیں ضرور پہنچاؤں گا کہ جن کے بھٹک جانے کا اندیشہ نہیں اس ذات کی قسم جس نے پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کو حق کے ساتھ مبعوث کیا اور ساری مخلوقات میں ان کو منتخف فرمایا میں جو کہتا ہوں سچ کہتا ہوں کہ مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے ان تمام چیزوں اور ہلاک ہونے والوں کی ہلاکت اور نجات پانے والوں کی نجات اور اس عمر خلافت کے انجام کی خبر دی ہے اور ہر وہ چیز جو سر پر سے گزرے گی اسے میرے کانوں کی میں تمہیں کسی عطاعت پر آمادہ نہیں کرتا مگر یہ کہ تم سے پہلے اس کی طرف بڑھتا ہوں اور کسی گناہ سے تمہیں نہیں روکتا مگر یہ کہ تم سے پہلے خود اس سے باز رہتا ہوں امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 174 میں ارشاد فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم خداوند عالم کے ارشادات سے فائدہ اٹھاؤ اور اس کے مععزوں سے نصیت حاصل کرو اور اس کی نصیت کو مانو کیونکہ اس نے واضح دلیلوں سے تمہارے لئے کسی عذر کی گنجائش نہیں رکھی اور تم پر پوری طرح خجت کو تمام کر دیا ہے اور اپنے پسندیدہ ناپسندیدہ عامال تم سے بیان کر دیئے ہیں تاکہ اچھے عامال بجال اور برے کاموں سے بجو نبی آخر زمہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کا ارشاد ہے کہ جنت ناغواریوں سے گھری ہوئی ہے اور دوزخ خواہشوں میں گھرا ہوا ہے یاد رکھو کہ اللہ کی ہر اطاعت ناغوار صورت میں اور اس کی ہر معصیت این خواہش بن کر سامنے آتی ہے خدا اس شخص پر رحمت کرے جس نے خواہشوں سے دوری اختیار کی اور اپنے نفس کے ہوا و حوض کو جڑ بنیاد سے اکھیڑ دیا کیونکہ نفس خواہشوں میں لا محدود درجے تک بڑھنے والا ہے اور وہ ہمیشہ خواہش و عارض گناہ کی طرف مائل ہوتا ہے اللہ کے بندوں تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ مومن زندگی کے صبح و شام میں اپنے نفس سے بدگمان رہتا ہے اور اس پر کوتاہیوں کا الزام لگاتا ہے اور اس سے عبادتوں میں اضافے کا خواہش من رہتا ہے تم ان لوگوں کی طرح بنو کہ جو تم سے پہلے آگے بڑھ چکے ہیں اور تمہارے قبل اس رہ سے گزر چکے ہیں انہوں نے دنیا سے یوں اپنا رخت سفر باندھا جس طرح مسافر اپنا ڈیرہ اٹھا لیتا ہے اور دنیا کو اس طرح تے کیا جس طرح سفر کی منزلوں کو یاد رکھو یہ قرآن ایسا نصیت کرنے والا ہے جو فریب نہیں دیتا اور ایسا ہدایت کرنے والا ہے جو گمراہ نہیں کرتا اور ایسا بیان کرنے والا ہے جو جھوٹ نہیں بولتا جو بھی اس قرآن کا ہم نشی ہوا حسیلے سے اللہ سے مانگو اور اس کی دوستی کو لیے ہوئے اس کا رخ کرو اور اسے لوگوں سے مانگنے کا ذریعہ نہ بناؤ یقیناً بندوں کے لیے اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا اس جیسا کوئی ذریعہ نہیں تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن ایسا شفاعت کرنے والا ہے جس کی شفاعت مقبول اور ایسا کلام کرنے والا ہے جس کی ہر بات تصدیق شدہ ہے قیامت کے دن جس کی یہ شفاعت کرے گا وہ اس کے حق میں مانی جائیں گی اور اس روز جس کے عیوب بتائے گا تو اس کے بارے میں بھی اس کے قول کی تصدیق کی جائے گی قیامت کے دن لہٰذا تم قرآن کی کھیتی بونے والے اور اس کے پیروکار بنو اور اپنے پروردگار تک پہنچنے کے لیے اسے دلیل رہ بناؤ اور اپنے نفسوں کے لیے اس سے پند و نصیت حاصل کرو اور اس کے مقابلے میں اپنی خواہشوں کو غلط و فریب خردہ سمجھو عمل کرو عمل کرو اور آقبت و انجام کو دیکھو استوار و برقرار رہو پھر یہ کہ سبر کرو سبر کرو تقوی و پرہزگاری اختیار کرو تمہارے لیے ایک منزل منتحہ ہے اپنے کو وہاں تک پہنچاؤ اور تمہارے لیے ایک نشان ہے اس سے ہدایت حاصل کرو اسلام کی ایک حد ہے تم اس حد و انتہا تک پہنچو اللہ نے جن حقوق کی ادائیگی کو تم پر فرض کیا ہے اور جن فرائز کو تم سے بیان کیا ہے انہیں ادا کر کے اس سے اہدہ برعا ہو جاؤ میں تمہارے آمال کا گواہ اور قیامت کے دن تمہاری طرف سے حجت بیش کرنے والا ہوں امیر المومنین حضرت علیہ السلام کا خطبہ ہے آپ اشارت فرماتے ہیں ان کی این خواہش اور کجروی ان کی روش تھی حالانکہ ہم نے پہلے ہی ان سے یہ ٹھہرا لیا تھا کہ وہ عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے اور حق پر عمل پیرا ہونے میں بدنیتی اور نائنصافی کو دخل نہ دیں گے اب جب انہوں نے رائے حق سے انحراف کیا اور تیشدہ نحج البلاغ خطبہ نمبر ایک سو ستتر ضرب یمنی نے آپ امیر المومنین علیہ السلام سے سوال کیا کہ یا امیر المومنین علیہ السلام کیا آپ نے اپنے پروردگار کو دیکھا ہے آپ نے فرمایا کیا میں اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں جسے میں نے دیکھا تک نہیں اس نے کہا کہ آپ کیوں کر دیکھتے ہیں تو آپ امیر المومنین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آنکھیں اسے کھلم کھلا نہیں دیکھتیں بلکہ دل ایمانی حقیقتوں سے اسے پہچانتے ہیں وہ ہر چیز سے قریب ہے لیکن جسمانی اتصال کے طور پر نہیں وہ ہر شے سے دور ہے مگر الگ نہیں وہ غور و فکر کیے بغیر کلام کرنے والا اور بغیر آمادگی کے قصد و ارادہ کرنے والا اور بغیر آزا کی مدد کے بنانے والا ہے وہ لطیف ہے لیکن پوشیدگی سے اسے متصف نہیں کیا جا سکتا وہ بزرگ و بردر ہے مگر تندخوئی اور بدخلقی کی صفت اس میں نہیں وہ دیکھنے والا ہے مگر حواس سے اسے موصوف نہیں کیا جا سکتا وہ رحم کرنے والا ہے مگر اس صفت کو نرم دلی سے تابیر نہیں کیا جا سکتا چہرے اس کی عظمت کے آگے زلیل و خار اور دل اس کے خوف سے لرزان امیر المومنین حضرت علی علی نحج البلاغ کے خدبہ نمبر ایک سو اٹھتر میں ارشاد فرماتے ہیں میں اللہ کی حمد و سنہ کرتا ہوں ہر اس عمر پر جس کا اس نے فیصلہ کیا اور ہر اس کام پر جو اس کی تقدیر نے تیہ کیا ہو اور اس آزمائش پر جو تمہارے ہاتھوں اس نے میری کی ہے اے لوگو کہ جنہیں کوئی حکم دیتا ہوں تو نہ فرمانی کرتے ہیں اور پکارتا ہوں تو میری آواز پر لب بیک نہیں کہ دے اگر تمہیں جنگ سے کچھ محلت ملتی ہے تو دینگے مارنے لگتے ہو اور اگر جنگ چھڑ جاتی ہے جاتے ہو تمہارے دشمنوں کا برا ہو تم اب نصرت کے لیے آمدہ ہونے اور اپنے حق کے لیے جہاد کرنے میں کس چیز کے منتظر ہو موت کے یا اپنی زلط و رسوائی کے خدا کی قسم اگر میری موت کا دن آئے گا اور البتہ آ کر رہے گا تو وہ میرے کیا کوئی دین تمہیں ایک مرکز پر جمع نہیں کرتا اور غیرت تمہیں دشمن کی روک تھام پر آمادہ نہیں کرتی کیا یہ عجیب بات نہیں کہ معاویہ چند مزاج عباشوں کو دعوت دیتا ہے اور وہ بغیر کسی امداد و اعانت اور بخشش و عطا کے اس کی پیروی کرتے ہوتے اور نہ اس پر متحد ہوتے ہو چاہے وہ تمہارے جذبات کے موافق ہو یا مخالف میں جن چیزوں کا سامنا کرنے والا ہوں ان میں سب سے زیادہ محبوب مجھے موت ہے میں نے تمہیں قرآن کی تعلیم دی اور دلیل و برہان سے تمہارے درمیان فیصل کیے اور ان چیزوں سے تمہیں روشناس کیا جنہیں تم نہیں جانتے تھے اور ان چیزوں کو تمہارے لئے خوشکوار بنایا جنہیں تم تھوک دیتے تھے کاش کہ اندھے کو کچھ نظر آئے اور سونے والا خواب غفلت سے بیدار ہو وہ قوم اللہ کے احکام سے کتنی جاہل ہے کہ جس کا پیش رو معویہ اور معلم نابغہ کا بیٹا ہے امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ کے خطبات آلیہ نحج البلاغہ کے خطبہ نمبر 189 سے اقتباس پیش کرنے کی ہم سعادت حاصل کر رہے ہیں تمام حمد اس اللہ کے لئے ہے جس کی حمد حمد جس کا لشکر غالب علم کا درجہ بلند ہے چنانچہ اس نے گنہگاروں سے درگزر کیا اور اس کا ہر فیصلہ عدل و انصاف پر مبنی ہے وہ گزری ہوئی اور گزرنے والی باتوں کو جانتا ہے اور بغیر کسی کے نقش قدم پر چلے اور بغیر کسی کے سکھائے پڑھائے اور کسی بافہم سنتگر کے نمونہ اور مثال کی پیروی کیے بغیر اور بغیر لگزشوں سے دوچار ہوئے اور بغیر مشیروں کی جماعت کی موجودگی کے وہ اپنے علم و دانش سے مخلوقات کو ایجاد و اخترا کرنے والا ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم اس کے بندہ اور رسول ہیں جنہیں اس وقت بھیجا جب کہ لوگ گمراہیوں میں چکر کاٹ رہے تھے اور حیرانیوں میں غلطان اور پیچان تھے ہلاکت و تباہی کی مہاریں انہیں کھینچ رہی تھیں اور زنگ اور قدورت کے تالے ان کے دلوں پر لگے ہوئے تھے امیر المومنین علیہ السلام اپنے خدبے میں ارشاد فرماتے ہیں اے خدا کے بندوں میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وسیعت کرتا ہوں کہ یہ اللہ کا تم پر حق ہے اور تمہارے حق کو اللہ پر ثابت کرنے والا ہے اور یہ کہ تقویٰ کے لیے اللہ سے اعانت چاہو اور تقرب الہی کے لیے اس سے عدد مانگو اس لیے کہ تقویٰ آج دنیا میں پناہ و سپر ہے اور کل جنت کی راہ ہے اس کا راستہ آشکارہ اور اس کا راہ پیمان نفع میں رہنے والا ہے جس کے سپرد یہ ودیت ہے وہ اس کا نگہبان ہے یہ تقویٰ اپنے آپ کو گزر جانے والی اور پیچھے رہ جانے والی امتوں کے سامنے ہمیشہ پیش کرتا رہا ہے کیونکہ وہ سب اس کی حاجت مند ہوں گی کل جب خدا وند عالم اپنی مخلوق کو دوبارہ پلٹائے گا اور جو دے رکھا ہے وہ واپس لے گا اور اپنی بخشی ہوئی نعمتوں کے بارے میں سوال کرے گا تو اسے قبول کرنے والے اور اس کا پورا حق ادا کرنے والے بہت ہی کم اور تھوڑے نکلیں گے وہ گنتی کے اعتبار سے کم اور اس کی توصیف کے مصداق ہیں جو اللہ نے فرمائی ہے کہ میرے بندوں میں شکر گزار بندے کم ہیں لہذا تقوی کی آواز پر اپنے بدلے میں اسے اپنا ہم نوہ بناو اسے خواب غفلت سے اپنے چونکنے کا ذریعہ بناو اور اسی میں اپنے دن کار دو اور اسے اپنے دلوں کا شعار بناو اور گناہوں کو اس کے ذریعے سے دھو ڈالو اور اسے اپنی بیماریوں کا علاج کرو اور موت سے پہلے اس کا توشہ حاصل کرو جنہوں نے اسے ضائع اور برباد کیا ان سے عبرت حاصل کرو یہ نہ ہو کہ دوسرے تقوی پر عمل کرنے میں تم سے عبرت اندوز ہوں دیکھو اس کی حفاظت کرو اور اس کے ذریعے سے اپنے لئے سور سامان حفاظت فرہام کرو دنیا کی آلودگیوں سے اپنا دامن پاک وصاف رکھو اور آخرت کی طرف والے حانہ انداز سے بڑھو جسے تقوی نے بلندی بخشی ہو اسے پست نہ سمجھو اور جسے دنیا نے عوج رفت پر پہنچایا ہو اسے بلند مرتبہ خیال نہ کرو اس کے چمکنے والے بادل پر نظر نہ کرو اس کی باتیں کرنے کیونکہ اس کی چمکتی ہوئی بجلیاں نمائش اور اس کی باتیں جھوٹی ہیں اس کا اساسہ تباہ اور اس کا امدہ مطا غارت ہونے والا ہے دیکھو یہ دنیا جھلک دکھا کر مو مور لینے والی چنڈال اور مو زور اڑیل اور جھوٹی بڑی خائن ہڈ دھرم اور ناشکری ہے اور سیدھی راہ سے مڑنے رخ پھیر لینے والی کجراؤ پیچ و تاپ کھانے والی ہے اس کا وطیرہ ایک دوسری کی طرف پلٹ جانا ہے اور اس کا ہر قدم زلزلہ انگیز ہے اس کی عزت سراسر زلت اس کی سنجیدگی این حرزہ سرائی اور اس کی بلندی سر تسر پستی ہے یہ غارت گری و تبہ کاری ہلاکت وطاراجی کا گھر ہے اس کے رہنے والے پادر رکاب چل چلاو کے منتظر وصل وحجر کی کشم کشم گرفتار اس کے راستے پاشان و پریشان اس سے گریس کی راہیں دشوار اس کے منصوبے ناکام ہیں چنانچہ اس کی محفوظ گھاٹیوں نے ان کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا اور ان کے ساری دانشمندیوں نے انہیں درماندہ کر دیا اب جو ہیں ان کی حالت یہ ہے کہ کچھ کی کونجیں کٹی ہوئی ہیں اور کچھ گوشت کے لوٹھنے ہیں جن کی کھال اتری ہوئی ہے اور کچھ کٹے ہوئے جسم اور بہے ہوئے خون ہیں اور کچھ غم و اندھو سے اپنے ہاتھ کٹنے والے اور کچھ کفے افسوس ملنے والے اور کچھ فکر و تردد میں رخصار کوہنیوں پر رکھے ہوئے ہیں اور کچھ اپنی سمجھ کو کوسنے والے اور کچھ اپنے ارادوں سے روگردانی کرنے والے ہیں لیکن اب کہاں جبکہ چارہ سازی کا موقع ہاتھ سے نکل چکا اور جو وقت جا چکا سو جا چکا اور دنیا اپنی منمانی کرتے ہوئے گزر گئی ان پر نہ آسمان رویا نہ زمین اور نہ ہی انہیں محلت دی گئی خطبہ نمبر ایک سو اسی امیر المومنین امام المتقیان امیر کائنات حضرت علی علیہ السلام اپنے اس خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں تمام حمد اس اللہ کے لیے ہے جس کی طرف تمام مخلوق کی بازگشت اور ہر چیز کی انتہا ہے ہم اس کے عظیم احسان روشن و واض برہان اور اس کے لطف و کرم کی افضائش پر اس کی حمد و سنا کرتے ہیں ایسی حمد کے جس سے اس کا حق پورا ہو اور شکر ادا ہو اور اس کے سواب کے قریب لے جانے والی اور اس کی بخششوں کو بڑھانے والی ہو ہم اس سے اس طرح مدد مانگتے ہیں جس طرح اس کے فضل کا امیدوار اور نفع کا عرض مند اتمنان رکھنے والا اور بخشش و عطا کا معترف اور قول و عمل سے اس کا متی و فرما بردار اور اس سے مدد چاہتا ہو اور ہم اس شخص کی طرح اس پر ایمان رکھتے ہیں جو یقین کے ساتھ اس سے آس لگائے ہوے ہو اور ایمان کامل کے ساتھ اس کی طرف رجوع ہو اور اطاعت و فرما برداری کے ساتھ اس کے سامنے آجزی اور فروتنی کرتا ہو اور اسے ایک جانتے ہوے اس سے اخلاص برت ہو اور سپاس گزاری کے ساتھ اسے بزرگ جانتا ہو اور رغبت و کوشش سے اس کے دامن میں پنہ دھونتا ہو اس کا کوئی بات نہیں جو عزت و بزرگی میں اس کا شریک ہو نہ اس کے کوئی اولاد ہے کہ اسے چھوڑ کر وہ دنیا سے رخصت ہو کائنات اور اٹل احکام کی علامتیں ہمیں دکھائی ہیں ان کی وجہ سے وہ عقلوں کے لیے ظاہر ہوا ہے چنانچہ اس آفرنش پر گواہی دینے والوں میں آسمانوں کی خلقت ہے کہ جو بغیر ستونوں کے ثابت و برقرار اور بغیر سہارے کے قائم ہیں خدا وند عالم نے انہیں پکارا تو یہ بغیر کسی سستی اور توقف کے اطاعت و فرمبرداری کرتے ہوئے لبیگ کہ اٹھے اگر وہ اس کی ربوبیت کا اقرار نہ کرتے اور اس کے سامنے سر اطاعت نہ جھکاتے تو وہ انہیں اپنے ارش کا مقام اور اپنے فرشتوں کا مسکن اور پاکیزہ کلموں اور مخلوق کے نیک عملوں کے بلند ہونے کی جگہ نہ بناتا اللہ نے ان ستاروں کو ایسی روشن نشانیاں قرار دیا ہے کہ جن سے حیران سرگردان اطراف زمین کی راہوں میں آنے جانے کے لیے رہنمائی حاصل کرتے ہیں اندھیری رات کی اندھیاریوں کے سیاہ پردے ان کے نور کی زوپ آشیوں کو نہیں روکتے اور ناشب ہائے تاریخ کی تیرگی کے پردے یہ طاقت رکھتے ہیں کہ وہ آسمانوں میں پھیلی ہوئی چاند کے نور کی جگمگا ہٹ کو پلٹا دیں پاک ہے وہ ذات جس پر پست زمین کے قطعوں اور باہم ملے ہوئے سیاہ پہاڑوں کی چوٹیوں میں اندھیری رات کی اندھیاریاں اور پرسکون شب کی ظلمتیں پوشیدہ نہیں ہیں اور نہ افق آسمان میں رات کی گرج اس سے مخفی ہے اور نہ وہ چیزیں جن پر بادلوں کی بجلیاں کونت کر ناپید ہو جاتی ہیں اور نہ وہ پتے جو ٹوٹ کر گرتے ہیں جنہیں بادش کے نچھتروں کی تند ہوائیں مسلہ دھار بادشیں ان کے گرنے کی جگہ سے ہٹا دیتی ہیں وہ جانتا ہے کہ بادش کے قطرے کہاں گریں گے اور کہاں ٹھہریں گے اور چھوٹی چیونٹیاں کہاں رہنگیں گی اور کہاں اپنے کو کھینچ کر لے جائیں گی اور مچھروں کو کونسی روزی کفائت کرے گی اور مادہ اپنے پیٹ میں کیا لیے ہوئے ہے تمام حمد اس اللہ کے لیے ہے جو عرش و کرسی زمین و آسمان اور جن و ان سے پہلے موجود تھا نہ انسانی واہموں سے اسے جانا جا سکتا ہے اور نہ اقل و فہم سے اس کا اندازہ ہو سکتا ہے اسے کوئی سوال کرنے والا دوسرے سائلوں سے غافل نہیں بناتا اور نہ بخشش و عطا سے اس کے ہاں کچھ کمی آتی ہے وہ آنکھوں سے دیکھا نہیں جا سکتا اور نہ کسی جگہ میں اس کی حد بندی ہو سکتی ہے نہ ساتھیوں کے ساتھ اور بغیر حق کے قووں کو ہلاتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام سے باتیں کی اور انہیں اپنی عظیم نشانیاں دکھ لائیں اے اللہ کی توصیف میں رنج و تعب اٹھانے والے اگر تو اس سے اہدہ برا ہونے میں سچا ہے تو پہلے جبرائیل و میکائل اور مقرف فرشتوں کے لاؤ لشکر کا وصف بیان کر کہ جو پاکیزگی و تہارت کے خجروں میں اس عالم میں سر جھکائے پڑے ہیں کہ ان کی عقلیں ششدر و حیران ہیں کہ وہ اپنے بہترین خالق کی توصیف کر سکیں صفتوں کے ذریعے وہ چیزیں جانی پہ جانی جاتی ہیں جو شکل و صورت اور آزا و جواہر رکھتی ہوں اور وہ جو اپنی حد کی انتہا کو پہنچ کر موت کے ہاتھوں ختم ہو جائیں اس اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں کہ جس نے اپنے نور سے تمام تاریخیوں کو روشن و منور کیا اور ظلمت عدم سے ہر نور کو تیرہ و تار بنا دیا امیر المومنین علیہ السلام اپنے اس خدبے میں ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے بندو میں تمہیں اس اللہ سے ڈرنے کی وسیحت کرتا ہوں کہ جس نے تم کو لباس سے ڈھاپا اور ہر طرح کا سامان معیشت تمہارے لئے مہیا کیا اگر کوئی دنیوی بقا کی بلندیوں پر چڑھنے کا زینہ یا موت کو دور کرنے کا راستہ پاسکتا ہوتا تو وہ سلیمان ابن دعود علیہ السلام ہوتے جن کے لئے نبوت اور انتیاہ تقرب کے ساتھ جن و انس کی سلطنت قبضے میں دیری گئی تھی لیکن جب وہ اپنا آب ادانہ اور اپنی مدت حیات ختم کر چکے تو فنا کی کمانوں نے انہیں موت کے تیروں کی ذت پر رکھ لیا گھر ان سے خالی ہو گئے بستیاں اجڑ گئیں اور دوسرے لوگ ان کے وارث ہو گئے تمہارے لئے گزشتہ دوروں کے ہر دور میں ہی عبرتیں ہیں ذرا سوچو تو کہ کہاں ہیں امالقہ اور ان کے بیٹے زندہ کیا کہاں ہیں وہ لوگ جو لشکروں کو لے کر بڑھے ہزاروں کو شکست دی اور فوجوں کو فرہام کر کے شہروں کو آباد کیا اسی خطبے کے زیل میں ارشاد امیر المومنین علیہ السلام ہے وہ حکمت کی سپر پہنے ہوگا اور اس کو اس کے تمام آداب و شرائط کے ساتھ حاصل کیا ہوگا جو یہ ہیں کہ ہماتن اس کی طرف متوجہ ہو اس کی اچھی طرح شناخت ہو اور دل علائق سے خالی ہو چنانچہ وہ اس کے نزدیک اسی کی گمشدہ چیز اور اسی کی حاجت و آرزو ہے کہ جس کا وہ طلب گار و خواہست گار ہے وہ اس وقت نظروں سے اور گردن کا اگلا حصہ زمین پر ڈالے ہوئے ہو وہ اللہ کی باقی ماندہ حجتوں کا بقیہ اور انبیاء کے جان نشینوں میں سے ایک وارث جان نشین ہے اللہم صلی علیہ محمد و علیہ محمد امیر المومنین علیہ السلام اپنے اسی خدمے میں ارشاد فرماتے ہیں اے لوگو میں نے تمہیں اسی طرح نصیتیں کی ہیں جس طرح کی انبیاء اپنی امتوں کو کرتے چلے آئے ہیں اور ان چیزوں کو تم تک پہنچایا ہے جو عوصیہ باد والوں تک پہنچایا کیے ہیں میں نے تمہیں اپنے تازیانے سے عدب سکھانا چاہا مگر تم سیدھے نہ ہوئے اور زجد تو دے کر ہمیشہ رہنے والی بہت سی آخرت مول لی بھلا ہمارے ان بھائی بندوں کو جن کے خون سفین میں بہائی گئے اس سے کیا نقصان پہنچا کہ وہ آج زندہ نہیں ہیں یہی نہ کہ اگر وہ ہوتے تو تلخ گھونٹوں کو گوارہ کرتے اور گندلہ پانی پیتے خدا کی قسم وہ خدا کے حضور میں پہنچ گئے اور اس نے ان کو پورا پورا عجر دیا اور خوف و حراس کے بعد انہیں امن چین والے گھر میں اتارا کہاں ہیں وہ میرے بھائی جو سیدھی راہ پر چلتے رہے اور حق پر گزر گئے کہاں ہیں امار اور کہاں ہیں ابن تیان اور کہاں ہیں ذل شہدتین اور کہاں ہیں ان کے ایسے دوسرے بھائی جو مرنے پر اہد و پیمان باندھے ہوئے تھے نوف بکالی کہتے ہیں کہ اتنا خطبہ دینے کے بعد امام المتقین امیر المومنین علیہ السلام نے اپنا ہاتھ ریش مبارک پر پھیرا اور پھر دیر تک رویا کیے اور بدت کو موت کے گھاٹ اتارا جہاد کے لیے انہیں بلایا تو انہوں نے لبائک کہی اور اپنے پیشوا پر یقین کامل کے ساتھ بھروسہ کیا تو اس کی پیروی بھی کی نوف بکالی کہتے ہیں کہ امام المتقین امیر علیہ السلام نے یہ خطبہ ہمارے سامنے کوفے میں اس پتھر پر کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا تھا جسے جادہ ابن حبیر نے نصب کیا تھا اس وقت آپ کے جسم مبارک پر ایک اونی جبہ تھا اور آپ کی تلوار کا پرطلہ لیف خرمہ کا تھا اور پیر میں جوتے بھی خجور کی پتیوں کے تھے اور سجدوں کی وجہ سے پیشانی یوں معلوم ہوتی تھی جیسے اونٹ کے گھٹنے پر کٹکا نوف بکالی کی روایت کی مطابق اس خدبے کے ایک ہفتے کے بعد ملون ابن ملجم لان اللہ نے آپ کے سر اقدس پر ضرب لگائی اور پھر بقول نوف بکالی ہماری یہ بدقسمتی کہ ہماری حالت ان بھیر بکریوں کی مانند ہو گئی جو اپنے چرواہے کو کھو چکی ہوں اور بھیڑی ہر طرف سے انہیں اچک کر لے جا رہے ہوں امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ نحج البلاغ کے خطبہ نمبر ایک سو اکیاسی میں ارشاد فرماتے ہیں تمام حمد اس اللہ کے لیے ہے کہ جو بن اور اپنی عزت و جلالت کے پیش نظر فرمارواؤ سے اطاعت و بندگی لی اور اپنے جود و عطا کی بدولت باعظمت لوگوں پر سرداری کی وہ اللہ جس نے دنیا میں اپنی مخلوقات کو آباد کیا اور اپنے رسولوں کو جن و انس کی طرف بھیجا تا کہ وہ ان کے سامنے دنیا کو بینقاب کریں اور اس کی مذررتوں سے انہیں ڈرائیں دھمکائیں اس کی بے وفائی کی مثالیں پیش کریں اور اس کی صحت و بیماری کے تغیرات سے ایک دم انہیں پوری پوری عبرت دلانے کا سامان کر دیں اور اس کے عیوب اور حلال و حرام کے ذرائع اقتصاب اور فرما برداروں اور نافرمانوں کے لیے جو بہشت و دوزخ اور عزت و زلت کے سامان اللہ نے مہیا کیے ہیں دکھ لائیں میں اس ذات کی طرف ہمتن متوجہ ہو کر اس کی ایسی حمد و سنا کرتا ہوں جیسی حمد اس نے اپنی مخلوقات سے چاہی ہے اس نے ہر شئے کا ارشاد فرماتے ہیں قرآن اچھائیوں کا حکم دینے والا برائیوں سے روکنے والا بظاہر خاموش اور بباطن گویا اور مخلوقات پر اللہ کی حجت ہے کہ جس پر عمل کرنے کا اس نے بندوں سے اہد لیا ہے اور ان کے نفسوں کو اس کا پابند بنایا ہے اس کے نور کو کامل اور اس کے ذریعے سے دین کو مکمل کیا ہے اور نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس حالت میں دنیا سے اٹھایا کہ وہ لوگوں کو ایسے احکام قرآن کی تبلیغ کر کے فارغ ہو چکے تھے کہ جو ہدایت اور راستگاری کا سبب ہیں لہذا اللہ سبانہو کو ایسی بزرگی و عظمت کے ساتھ یاد کرو جیسی اپنی بزرگی خود اس نے بیان کی ہے کیونکہ اس نے اپنے دین کی کوئی بات تم سے چھپائی نہیں اور کسی شیعہ کو خواہ اسے پسند ہو یا نا پسند بغیر کسی واضح علامت اور محکم نشان کے نہیں چھوڑا جو نا رہے گا یاد رکھو کہ وہ تم سے کسی ایسی چیز پر رضا مند نہ ہوگا کہ جس پر تمہارے اگلوں سے ناراض ہو چکا ہو اور نہ ایسی کسی چیز پر غزب ناک ہوگا کہ جس پر پہلے لوگوں سے خوش رہ چکا ہو تمہیں تو بس یہی چاہیے کہ تم واضح نشانوں پر چلتے رہو اور تم سے پہلے لوگوں نے جو کہا ہے اسے دوہراتے رہو وہ تمہاری ضروریات دنیا کا ذمہ لے چکا ہے اور تمہیں صرف شکر گزار رہنے کی ترغیب دی ہے اور تم پر واجب کیا ہے کہ اپنی زبان سے اس کا ذکر کرتے رہو اور تمہیں تقوی و پریسگاری کی ہدایت کی ہے اور اسے اپنی رضا و خوشنودی کی حد آخر اور مخلوق سے اپنا مدعا قرار دیا ہے اس اللہ سے ڈرو کہ تم جس کی نظروں کے سامنے ہو اور جس کے ہاتھ میں تمہاری پیشانیوں کے بال اور جس کے قبضہ قدرت میں تمہارا کرم فرشتے مقرر کر رکھے ہیں وہ کسی حق و نظر انداز اور کسی غلط چیز کو درج نہیں کرتے یاد رکھو کہ جو اللہ سے ڈرے گا وہ اس کے لیے فتنوں سے بچ کر نکلنے کی راہ نکال دے گا اور اندھیاریوں سے اجالے میں لے آئے گا اور اس کے حسب دل خواہ نعمتوں میں اسے ہمیشہ رکھے گا وہ اسے اپنے پاس ایسے گھر میں کہ جسے اس نے اپنے لئے منتخب کیا ہے عزت و بزرگی کی منزل میں لا اتارے گا اس گھر کا سایہ عرش اور اس کی روشنی جمال قدرت کی چھوٹ اور اس میں ملاقاتی ملائکہ اور رفیق ہم نشین انبیاء اور مرسلین ہیں اپنی جائے بازگشت کی طرف بڑھو زادے عمل فرہام کرنے میں موت پر سبطت کرو اس لیے کہ وہ وقت قریب ہے کہ لوگوں کی امیدیں ٹوٹ جائیں موت ان پر چھا جائے اور توبہ کا دروازہ ان کے لیے بند ہو جائے ابھی تو تم اس دور میں ہو کہ جس کی طرف پلٹنے کی تم سے قبل گزر جانے والے لوگ تمنا کرتے ہیں تم اس دار دنیا میں جو تمہارے رہنے کا گھر نہیں ہے مسافر رہنورد ہو اس سے تمہیں کوچ کرنے کی خبر دی جا چکی ہے اور اس میں رہتے ہوئے تمہیں زاد مہیا کرنے کا حکم دے دیا کیونکہ تم نے ان کو دنیا کی مسئیبتوں میں آزما کر دیکھ لیا ہے کیا تم نے اپنے میں سے کسی ایک کو دیکھا ہے کہ وہ جسم میں کانٹا لگنے سے یا ایسی ٹھوکر کھانے سے جو اسے لہو لہان کر دے یا ایسی گرم رید کی تپش سے جو اسے جلادے کس طرح بیچین ہو کر چیختا ہے ذرا سوچو تو کہ اس وقت کیا حالت ہوگی کہ جب وہ جہنم کے دو آتشی تودوں کے درمیان دہکتے ہوئے پتھروں کا پہلو نشین اور شیطان کا ساتھی ہوگا کیا تمہیں خبر ہے کہ جب مالک پاسبان جہنم آگ پر غزب ناک اور جب وہ اسے جھڑکے گا تو اس کی جھڑکیوں سے تل ملا کر دوزخ کے دروازوں میں اچھلنے لگے گی اے پیر کوہن سال جس پر بڑھا پا چھایا ہوا ہے اس وقت تیری کیا حالت ہوگی کہ جب آتش توق گردن کی ہڈیوں میں پیوست ہو جائیں گے اور ہاتھوں میں تو فراخی کے عالم میں صحی و سالم ہو اللہ کا خوف کھاؤ اور اپنی گردنوں کو قبل اس کے کہ وہ اس طرح گروی ہو جائیں کہ انہیں چھڑایا نہ جا سکے چھڑانے کی کوشش کرو اپنی آنکھوں کو بیدار شکموں کو لاغر بناو میدان سعی میں اپنے قدموں کو کام ملاو اور اپنے مال کو اس کی راہ میں خرچ کرو اپنے جسموں کو اپنے نفسوں پر نسار کر دو اور ان سے بخل نہ برتو کیونکہ اللہ کا ارشاد ہے اگر تم خدا کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدم رکھے گا اور پھر فرمایا کہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے تو خدا اس کے عجر کو دگنا کر دے گا اور اس کے لئے امدہ جزا ہے خدا نے کسی کمزوری کی بنا پر تم سے مدد نہیں مانگی نہ بے مائیگی کی وجہ سے تم سے قرض کا سوال کیا ہے اس نے تم سے مدد چاہی ہے باوجود یہ و لائق حمد و سنا ہے اس نے تو یہ چاہا ہے کہ تمہیں آزمائے کہ تم میں آمال کے لحاظ سے کون بہتر ہے تم اپنے آمال کو لے کر بڑھو تاکہ اللہ کے ہمسائیوں کے ساتھ اس کے گھر جنت میں رہو وہ ایسے ہمسائے ہیں کہ اللہ نے جنہیں پیغمبروں کا رفیق بنایا ہے اور فرشتوں کو ان کی ملاقات کا حکم دیا ہے اور ان کے کانوں کو ہمیشہ کے لئے محفوظ رکھا ہے کہ آگ کی عذیتوں کی بھنک ان میں نہ پڑے اور ان کے جسموں کو بچائے رکھا ہے کہ وہ رنج اور تکان سے دوچار نہ ہو یہ خدا کا فضل ہے وہ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے اور خدا تو بڑے فضل و کرم والا ہے میں وہی کہہ رہا ہوں جو تم سن رہے ہو میرے اور تمہارے نفسوں کے لئے اللہ ہی مددگار ہے اور وہی میرے لئے کافی اور اچھا کار ساز ہے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نحج البلاغہ کے خطبہ نمبر 182 میں ارشاد فرماتے ہیں برج ابن مسہر تائی نے کہ جو خوارج میں سے تھا مشہور نعرہ لا حکم علی اللہ حکم کا اختیار صرف اللہ کو ہے اس طرح بلند کیا کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام سن لیں چنانچہ امیر المومنین علیہ السلام نے یہ نعرہ سن کر ارشاد فرمایا خاموش خدا جب حق ظاہر ہوا تو اس وقت تیری شخصیت سلیل اور تیری آواز دبی ہوئی تھی اور جب باطل زور سے چیخا تو تو بھی بکری کی سینگ کی طرح سے اُبھر آیا خطبات نحج البلاغ خطبہ نمبر 183 عمیر المومنین حضرت علی علیہ السلام اپنے خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں ساری حمد و ستائش اس اللہ کے لیے ہے جسے حواس سما نہیں سکتے نہ جگہیں اسے گھیر سکتی ہیں نہ پردے اسے چھپا سکتی ہیں وہ مخلوقات کے نیست کے بعد ہست ہونے سے اپنے ہمیشہ سے ہونے کا اور ان کے باہم مشابہ ہونے سے اپنے بے مثل و بنظیر ہونے کا پتا دیتا ہے وہ اپنے وعدے میں سچا اور بندوں پر ظلم کرنے سے بالاتر ہے وہ مخلوق کے بارے میں عدل سے چلتا ہے اور اپنے حکم میں انصاف برت تا ہے وہ چیزوں کے وجود پذیر ہونے سے اپنی قدامت پر ان کے اجز و کمزوری کے نشانوں سے اپنی قدرت پر اور ان کے فنا ہو جانے کی استراری کیفیتوں سے اپنی ہمیشکی پر عقل سے گواہی حاصل کرتا ہے وہ گنتی اور شمار میں آئے بغیر ایک یگانہ ہے وہ کسی متعینہ مدت کے بغیر ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا اور ستون آزا کے سہارے کے اور اس تک پہنچے بغیر نظر آنے والی چیزیں اس کی ہستی کی گواہی دیتی ہیں عقلیں اس کی حقیقت کا احاطہ نہیں کر سکتی بلکہ وہ عقلوں کے وسیلوں سے عقلوں کے لیے آشکارہ ہوا ہے اور عقلوں ہی کے ذریعے سے عقل و فہم میں آنے سے انکاری ہے اور ان کے معاملے میں خود انہی کو حکم ٹھہرایا ہے وہ اس معنی سے بڑا نہیں کہ اس کے حدود و اطراف پھیلے ہوئے ہیں کہ جو اسے مجسم صورت میں بڑا کر کے دکھاتے ہیں اور نہ اس اعتبار سے عظیم ہے کہ وہ جسامت میں انتیاہی حدوں تک پھیلا ہوا ہے بلکہ وہ اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے عبد اور برگزیدہ رسول اور پسندیدہ امین ہیں خدا ان پر اور ان کے اہلِ بیت پر رحمت فراما نازل کرے اللہ نے انہیں ناقابل انکار دلیلوں واضح کامرانیوں اور راہ شریعت کی رہنمائیوں کے ساتھ بھیجا چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حق کو باطل سے چھانٹ کر اس کا پیغام پہنچایا راہ حق دکھا کر اس پر لوگوں کو لگایا ہدایت کے نشان اور روشنی کے مینار قائم کیے اسلام کی ترسیوں اور ایمان کے بندنوں کو مستحکم کیا اس خطبے کا ایک جزو یہ بھی ہے جس میں امیر علیہ سلام نے مختلف قسم کے جانوروں کی عجیب و غریب آفر نش کا ذکر فرمایا ہے امیر علیہ سلام ارشاد فرماتے ہیں اگر لوگ اس کی عظیم شان قدرتوں اور بلند پایا نعمتوں میں غور و فکر کریں تو سیدھی رہ کی طرف پر لٹائیں اور دوزخ کے عذاب سے خوف کھانے لگیں لیکن دل بیمار اور بصیرتیں کھوٹی ہیں کیا وہ لوگ ان چھوٹے چھوٹے جانوروں کو جنہیں اس نے پیدا کیا ہے نہیں دیکھتے کیوں کر ان کی آفرنش کو استحکام بخشا ہے اور ان کے جوڑ بند کو بہم استواری کے ساتھ ملایا ہے اور ان کے لیے کان اور آنکھ کے سراخ کھولے ہیں اور ہڈی اور کھال کو پوری مناسبت سے درست کیا ہے ذرا اس چونٹی کی طرف اس کی جسامت کے اختصار اور شکل و صورت کی باریکی کے عالم میں نظر کرو اتنی چھوٹی کہ گوشہ چشن سے بمشکل دیکھی جا سکے نہ فکروں میں سماتی ہے دیکھو تو کیوں کر زمین پر رینگ تھی پھرتی ہے اور اپنے رزق کی طرف لپکتی ہے اور دانے کو اپنے بل کی طرف لیے جاتی ہے اور اسے اپنے قیام گاہ میں مہیا رکھتی ہے اور گرمیوں میں جاڑے کے موسم کے لیے اور قوت و توانائی کے زمانے میں اجز و درماندگی کے دنوں کے لیے زخیرہ اکھٹا کر لیتی ہے اس کی روزی کا زمہ لیا جا چکا ہے اور اس کے مناسب حال رزق اسے پہنچاتا رہتا ہے خدا کریم اس سے تغافل نہیں برت اور صاحب عطا و جزا اسے محروم نہیں رکھتا اگرچہ وہ خشک پتھر اور جمع ہوئے سنگ خارہ کے اندر کیوں نہ ہو اگر تم اس کی غزہ کی نالیوں اور اس کے بلند و پست حصوں اور اس کے خول میں پیٹ کی طرف جھکی ہوئی پسلیوں کے کناروں اور اس کے سر میں چھوٹی چھوٹی آنکھوں اور کانوں کی ساخت میں غور و فکر کروگے تو اس کی آفر نش پر تمہیں کھڑا کیا ہے اور ستون و آزہ پر اس کی بنیاد رکھی ہے اس کے بنانے میں کوئی بنانے والا اس کا شریک نہیں ہوا اور نہ اس کے پیدا کرنے میں کسی قادر و توانہ نے اس کا ہاتھ بٹایا ہے اگر تم سوچ و بچار کی راہوں کو تیہ کرتے ہوئے اس کی آخری حد تک پہنچ کیونکہ ہر چیز کی تفصیل لطافت و باریک کی لیے ہوئے ہے ہر ذی حیات کے مختلف آزہ میں باریک ہی سا فرق ہے اس کی مخلوقات میں بڑی اور چھوٹی بھاری اور ہلکی طاقتور اور کمزور چیزیں یقصہ ہیں یوں ہی آسمان فضاء ہوا اور پانی برابر ہیں لہٰذا تم سورہ چان سبز درخت پانی اور پتھر کی طرف دیکھو اور اس رات دن کے یکے بعد دیگرے آنے جانے اور ان دریاؤں کے جاری ہونے اور ان پہاڑوں کی بہتات اور ان چوٹیوں کی اچان پر نگاہ دوڑاؤ اور ان نعمتوں اور قسم قسم کی زبانوں کے اختلاف پر نظر کرو اس کے بعد افسوس ہے ان پر کہ جو قضاء و قدرت کی مالک ذات نظم و ان زباد کے قائم کرنے والی ہستی سے انکار کریں انہوں نے تو یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ گھانس پھونس کی طرح خود بخود اگ آئے ہیں کہ نہ کوئی ان کا بونے والا ہے اور نہ ان کی گنگون صورتوں کا کوئی بنانے والا ہے انہوں نے اپنے اس دعوے کی بنیاد کسی دلیل پر نہیں رکھی اور نہ سنی سنائی باتوں کی تحقیق کی ہے ذرا سوچو تو کہ کیا کوئی امارت بغیر بنانے والے کے ہوا کرتی ہے اور کوئی جرم بغیر مجرم کے ہوتا ہے اگر چاہو تو چیونٹی کی طرح ٹڈی کے مطالق بھی کچھ کہو اس کے لیے لال بھبو کا دو آنکھیں پیدا کی اور اس کی آنکھوں کے چاند سے دو حلقوں کے چراغ روشن کیے اور اس کے لیے بہت چھوٹے چھوٹے کان بنائے اور مناسب و متعدل موں کا شگاف بنایا اور اس کے حص کو قوی اور تیز قرار دیا اور ایسے دو داد بنائے جن سے وہ پتیوں کو کاٹتی ہے اور درانتی کی طرح کے دو پیر دیے جن سے وہ گھاس پات کو پکڑتی ہے کاشتکار اپنی زراد کے بارے میں اس سے حراسہ رہتے ہیں اگر وہ اپنے جتھوں کو سمیٹ لیں جب بھی اس ٹڈی دل کا ہنکانہ ان کے بس میں نہیں ہوتا یہاں تک کہ وہ جست و خیز کرتا ہوا ان کی کھیتیوں پر ٹوٹ پڑتا ہے اور ان سے اپنی خواہشوں کو پورا کر لیتا ہے حالان کہ اس کا جسم ایک باریک انگلی کے بھی برابر نہیں ہوتا پاک ہے وہ ذات جس کے سامنے آسمان و زمین میں جو کوئی بھی ہے خوشی یا مجبوری سے بہر صورت سجدے میں گرا ہوا ہے اور اس کے لیے رخصار اور چہرے کو خاک پر مل رہا ہے اور اجز و انکسار سے اس کے آگے سر نگون ہے اور خوف و دہشت سے اپنی باگ دور اسے سوپے ہوئے ہیں پرندے اس کے حکم کی زنجیروں میں جھکڑے ہوئے ہیں اور وہ ان کے پروں اور سانسوں کی گنتی تک کو جانتا ہے اور ان میں سے کچھ کے پیر تری پر اور کچھ کے خشکی پر اس نے جمع دی ہیں اور ان کی روزیاں معین کر دی ہیں اور ان کے انواع اقسام پر احاطہ رکھتا ہے کہ یہ قوہ ہے اور یہ اقاب یہ کبوتہ ہے اور یہ شطر مرغ اس نے ہر پرندے کو اس کے نام پر دعوت وجود دی ہے اور ان کی روزی کا ذمہ لیا ہے اور یہ بھاری بوجھل بادل پیدا کیے کہ بعد تتر بتر کر دیا اور بنجر زمین ہونے کے بعد اس سے لیلہاتا ہوا سبزہ اگایا امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے خطبات عالیہ نحج البلاغہ کا خطبہ نمبر ایک سو پچ ایسی یہ خطبہ حوادث و فتن کے ذکر سے مخصوص ہے اس خطبے میں امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ہاں میرے ماباپ ان گنتی کے چند افراد پر قربان ہوں جن کے نام آسمانوں میں جانے پہچانے ہوئے اور زمین میں انجانے ہیں لہٰذا اس صورتحال کے متوقع رہو کہ تمہیں مسلسل ناکامیہ ہوتی رہیں اور تمہارے تعلقات درہم و برہم ہوں اور تمہیں کے چھوٹے برسرکار نظر آئیں یہ وہ ہنگام ہوگا جب مومن کے لیے بطریق حلال ایک درہم حاصل کرنے سے تلوار کا وار کھانا آسان ہوگا وہ وہ وقت ہوگا جب لینے والے فقیر بینوا کا عجر و ثواب دینے والے اغنیا سے بڑھا ہوا ہوگا یہ وہ زمانہ ہوگا جب تم مست و سرشار ہوگے شراب سے نہیں بلکہ عیش و آرام سے اور بغیر کسی مجبوری کے بات بات پر قسمیں کھاؤگے اور بغیر کسی لاچاری کے جھوٹ بولوگے یہ وہ وقت ہوگا جب مسیبتیں تمہیں اس طرح کٹیں گی جس طرح اونٹ کی کوحان کو پالان آہ ان مسیبتوں کی مدت کتنی دراز اور اس سے چھتکارہ پانے کی امیدیں کتنی دور ہیں امیر المومنین حضرت علی 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 اپنے اس خددے میں ارشاد فرماتے ہیں اے لوگو ان سواروں کی باغیں اتار پھینکو جن کی پشت نے تمہارے ہاتھوں گناہوں کے بھلا کہو گے اور جو آتش فتنہ تمہارے آگے شولاور ہے اس میں انتھا دن کود نہ پڑو اس کی راہ سے مڑ کر چلو اور درمیانی راہ کو اس کے لیے خالی کر دو کیونکہ میری جان کی قسم یہ وہ آگ ہے کہ مومن اس کی لپٹوں میں تباہ و برباد اور کافر اس میں سالم و محفوظ رہے گا تمہارے درمیان میری مثال ایسی ہے جیسے اندھیرے میں چراغ کہ جو اس میں داخل ہو وہ اس سے روشنی حاصل کرے اے لوگو سنو اور یاد رکھو اور دل کے کانوں کو کھول کر سامنے لاؤ تاکہ سمجھ سکو خطبہ نمبر ایک سو اٹھاسی اس خطبے میں امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے تقوی کی اہمیت قبر کی حول نا کی اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیعت علیہ السلام کی معرفت رکھنے والے کی موت کی شہادت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے امیر المومنین علیہ السلام اس خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں میں اس کے انعامات کے شکریے میں اس کی حمد کرتا ہوں اور اس کے حقوق سے عہدہ براہ ہونے اسی سے مدد چاہتا ہوں وہ بڑے لاؤ لشکر اور بڑی شان والا ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندہ اور رسول ہیں جنہوں نے اس کی عطاعت کی طرف لوگوں کو بلایا اور دین کی راہ میں جہاد کر کے اس کے دشمنوں پر غلب آپایا ان کے جھٹلانے پر لوگوں کا ایکہ کر لینا اور ان کے نور کو بجھانے کے لیے کوشش و تلاش میں لگے رہنا ان کو اس تبلیغ جہاد کی راہ سے ہٹا نہ سکا اب تم کو لازم ہے کہ خوف الہی سے لپٹے رہو اس لیے کہ اس کی ریسمان کے بندھن مضبوط اور اس کی پناہ کی چوٹی ہر طرح محفوظ ہے اور موت اور اس کی سختیوں کے چھا جانے سے پہلے فرائض و اعمال اپنے پورے کر دو اور اس کے آنے سے پہلے اس کا سرو سامان کر لو اور اس کے وارد ہونے سے قبل تہیہ بننے کے لیے کافی ہے اور اس کی آخری منزل کے پہلے تم جانتے ہی ہو کہ کیا کیا ہے قبر کی تنگنائی برزخ کی ہولناکی خوف کی دہشتیں فشار قبر سے پسلیوں کا ادھر سے ادھر ہو جانا کانوں کا بہرہ پین لہت کی تاریخی عذاب کی دھمکیاں قبر کے شگاف اللہ کے بندو اللہ سے ڈرو کیونکہ دنیا تمہارے لیے ایک ہی دھرے پر چل رہی ہے اور تم اور قیامت ایک ہی رسی میں بندے ہوئے ہو گویا وہ اپنی علامتوں کو آشکارہ کر کے آ چکی ہے اور اپنے جھنڈوں کو لے کر قریب پہنچ چکی ہے اور تمہیں اپنے مہینہ ٹیک دیا ہے اور اور ایسی آگ میں پڑھ کر جس کی عزائیں شدید چیخیں بلند شولے اٹھتے ہوئے بھڑکنے کی آوازیں غزبناک لپٹیں تیز بجھنا مشکل بھڑکنا تیز خطرات دہشتناک گہراو نگاہ سے دور اطراف تیراو تار آتشی دیگیں کھولتی ہوئی اور تمام کیفیتیں سخت تو ناغوار ہیں اور جو لوگ اللہ کا خوف کھاتے تھے انہیں جوک در جوک جنت کی طرف بڑھایا جائے گا وہ عذاب سے محفوظ عطاب و سرزنش سے الہیدہ اور آگ سے بری ہوں گے گھر ان کا پرسکون اور وہ اپنی منزل و جائے قرار سے خوش ہوں گے یہ وہ لوگ ہیں جن کے دنیا میں عامال پاک و پاکیزہ تھے اور آنکھیں اشکبار رہتی تھیں دنیا میں ان کی راتیں خضو و خشو اور طوبہ و استغفار میں بیداری کی وجہ سے اور دن لوگوں سے متوش اور الہیدہ رہنے کے باعث ان کے لیے رات تھے تو اللہ نے جنت کو ان کی جائے باز گشت اور وہاں کی نعمتوں کو ان کی جزا قرار دے دیا ہے اور وہ اس کے سزاوار اور اہل و حقدار تھے اس ہمیشہ رہنے والی سلطنت اور برقرار رہنے والی نعمتوں میں لہذا اے اللہ کے بندوں ان چیزوں کی پابندی کرو جن کی پابندی کرنے میں تم سے کامیاب ہونے والا کامیاب اور انہیں ضائع اور برباد کرنے سے غلط کار نقصان رسیدہ ہوگا موت آنے سے پہلے آمال کا زخیرہ مہیا کر لو اس لیے کہ جن آمال کو تم آگے بھیج چکے ہوگے انہی کے ہاتھوں میں تم گروی ہوگے اور جو کارگزاریاں انجام دے چکے ہوگے چکی ہے جس کے بعد نہ تو تمہارے لیے پلٹنا ہے اور نہ گناہوں اور لغزشوں سے دستبرداری کا موقع ہے خدا وند عالم ہمیں اور تمہیں اپنی اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطاعت کی توفیق دے اور اپنی رحمت کی فراوانیوں سے ہمیں اور تمہیں دامن خواہشوں سے مغلوب ہو کر اپنے ہاتھوں اور تلواروں کو حرکت نہ دو اور جن چیزوں میں اللہ نے جلدی نہیں کی ان میں جلدی نہ مچاؤ بلا شبا تم میں سے جو شخص اللہ اور اس کے رسول اور ان کے اہل بیعت کے حق کو پہچانتے ہوئے بستر پر بھی دم توڑے وہ شہید مرتا ہے اور اس کا عجر اللہ کے ذمہ ہے اور جس عمل خیر کی نیت اس نے کی ہے اس کا ثواب اسے ضرور ملے گا وہ ثواب کا مستحق ہو جاتا ہے اور اس کی یہ نیت تلوار سوٹنے کے قائم مقام ہے بے شک ہر چیز کی ایک مدت اور میاد ہوا کرتی ہے نحج البلاغہ خطبہ نمبر ایک سنوے امام المتقین امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نحج البلاغہ کے اس خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں نحج البلاغہ میں یہ خطبہ خطبہ قاسیہ کے نام سے ہے جس میں ابلیس کی مذہمت ہے اس کے تکبر و غرور اور آدم کے آگے سر بسجود نہ ہونے اور یہ کہ وہ پہلی فرد ہے جس نے اسبیت کا مظاہرہ کیا اور غرور اور نخوت کی راہ اختیار کی اور لوگوں کو اس کے طور طریقوں پر چلنے سے تنبی کی خطبہ قاسیہ کا شمار نحج البلاغہ کے طویل خطبوں میں ہوتا ہے اس خصوصی خطبہ قاسیہ کو توجہ سے سننے کی ہم سعادت حاصل کرتے ہیں امام المتقین امیر کائنات حضرت علی علی خطبہ قاسیہ میں ارشاد فرماتے ہیں تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو عزت و قبریائی کی ردہ اوڑے ہوئے ہے اور جس نے ان دونوں صفتوں کو بلا شرکت غیر اپنی ذات کے لیے مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں جب میں اس کو تیار کر لوں اور خاص روح پھونگ دوں تو تم اس کے سامنے سجدے میں گر پڑنا سب کے سب فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس اسے سجدہ کرنے میں آر آئی اور اپنے مادہ تخلیق کی بنا پر آدم کے مقابلے میں گھمن کیا اور اپنی اصل کے لحاظ سے ان کے سامنے اکڑ گیا چنانچہ یہ دشمن خدا اسبیت برتنے والوں کا سرغنہ اور سرکشوں کا پیش روح ہے کہ جس نے تاثب کی بنیاد رکھی اللہ سے اس کی ردائے عظمت و کبریائی کو چھیننے کا تصور کیا تکبر سے کس طرح پستی بھی دنیا میں اسے راندہ درگا بنایا اور آخرت میں اس کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کی اور اللہ چاہتا تو آدم کو ایک ایسے نور سے پیدا کرتا کہ جس کی روشنی آنکھوں کو چندیا دے اور اس کی خوشنمائی عقلوں پر چھا جائے اور ایسی اللہ سبانہو اپنی مخلوقات کو ایسی چیزوں سے آزماتا ہے جن کی اصل حقیقت سے وہ نواقف ہوتے ہیں تاکہ اس آزمائش کے ذریعے اچھے اور برے افراد میں امتیاز کر دے ان سے نخوت و برطری کو الگ اور غرور و خود پسندی کو دور کر دے تمہیں چاہیے کہ اللہ نے شیطان کے ساتھ جو کیا اس سے عبرت حاصل کرو کہ اس کی طول و طویل عبادتوں اور بھرپور کوششوں پر اس کے ایک گھڑی کے گھمن سے پانی پھیر دیا حالان کہ اس نے چھے ہزار برس تک جو پتہ نہیں دنیا کے سال تھے یا آخرت کے اس کی نہیں ہو سکتا کہ اللہ نے جس چیز کی وجہ سے ایک ملک کو جنت سے نکال باہر کیا ہو اسی پر کسی بشر کو جنت میں جگہ دے اس کا حکم تو اہل آسمان اور اہل زمین میں یقصان ہے اللہ اور مخلوقات میں سے کسی فرد خاص کے درمیان دوستی نہیں کہ اس کو ایسے عمر ممنوع کی اجازت ہو کہ جسے تمام جہانوں کے لیے حرام کیا ہو خدا کے بندو اللہ کے دشمن سے ڈرو کہ 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 وہ تمہیں اپنا روگ نہ لگا دے اور اپنے سوار و پیادے لے کر تم پر چھڑ نہ دوڑے اس لیے کہ میری جان کی قسم اس نے شر انگیزی کے تیر کو چلہ کمان میں یور رکھا ہے اور قریب کی جگہ سے تمہیں اپنے نشانے کی ذت پر رکھ کر کمان کو زور سے کھینچ لیا ہے جیسا کہ اللہ نے اس کی زبانی فرمایا کہ اے میرے پروردگار چونکہ تو نے مجھے بہکا دیا اب میں بھی ان کے سامنے زمین میں گناہوں کو سج کر پیش کروں گا حالانکہ یہ اس نے اٹکل پچو کہا تھا اور غلط گمان کی بنا پر اندھیرے میں تیر چلایا تھا لیکن فرزندان رہونت برادران اسویت اور شہ سواران غرور و جہلیت نے اس کی بات کو سج کر دکھایا یہاں تک کہ جب تم سے سرکش اور مو زور لوگ اس کے فرما بردار ہو گئے اور تمہارے بارے میں اس کی حوث و تمہ قوی ہو گئی اور صورتحال پردہ اخفہ سے نکل کر کھلم کھلا سامنے آ گئی تو اس کا پورا پورا تسلط تم پر ہو گیا اور وہ اپنے لشکر کو لے کر تمہاری طرف بٹھایا اور گڑوا کر تمہارے گلے کٹ کر تمہارے نتھنوں کو پارا پارا کر کے ایک ایک جوڑ و بند کو توڑ کر اور تمہاری ناک میں غلب و تسلط کی نکیلیں ڈال کر تمہیں اس آگ کی طرف کھینچے لیے جاتا ہے جو تمہارے لیے تیار کی گئی ہے اسی طرح ان دشمنوں سے جن کی کھلم کھلا تم سے مخالفت ہے اور جن کے مقابلے کے لیے تم فوجیں جمع کرتے ہو زیادہ بڑھ چڑھ کر وہ تمہارے دین کو مجروع کرنے والا اور دنیا میں تمہارے لیے فتنہ و فساد کے شولے بھڑکانے والا ہے لہذا تمہیں لازم ہے کہ اپنے جوش و غزب کا پورا مرکز اسے قرار دو اور پوری کوشش اس کے خلاف سرف کرو کیونکہ اس نے شروعی میں تمہاری اصل آدم پر فقر کیا تمہارے حسب قدر و منزلت پر حرف رکھا تمہارے نصب اصل و تینت پر تعان کیا اور اپنے سواروں کو لے کر تم پر یورش کی اور اپنے پیادوں کو لے کر تمہارے راستے کا قصد کیا وہ ہر جگہ سے تمہیں شکار کرتے ہیں اور تمہاری انگلی کی ایک ایک پور پر چوٹیں لگاتے ہیں نہ کسی ہیلہ و تطبیر سے تم اپنا بچاؤ اور نہ پورا تحیہ کر کے اس کی روک تھام کر سکتے ہو درآن حالکہ تم رسوائی کے بھور تنگی و زیق کے دائرے موت کے میدان اور مسئیبت و بلا کی جولان گاہ میں ہو تمہیں لازم ہے کہ اپنے دلوں میں چھپی ہوئی اسبیت کی آگ اور جہلیت کے کیونوں کو فروغ کرو کیونکہ مسلمانوں میں یہ غرور پسندی شیطان کی وسوسہ اندیزی نخوت پسندی فتنہ انگیزی اور فسون کاری ہی کا نتیجہ ہوتی ہے اجز و فروتنی کو سر کا تاج بنانے قبر و خدبینی کو پیروں تلے روندنے اور تکبر و رونت کا توق گردن سے اتارنے کا عظم بل جزم کر لو اپنے اور اپنے دشمن شیطان اور اس کی سپاہ کے درمیان توازو اور فروتنی کا مورچہ قائم کرو کیونکہ ہر جماعت میں اس کے لشکر یار و مددگار اور سوار و پیادے موجود ہیں تم اس کی طرح نہ بنو کہ جس نے اپنے ماں جائے بھائی کے مقابلے میں غرور کیا بغیر کسی فضیلت و بلندی کے جو اللہ نے اس میں قرار دی ہو سوا اس کے کہ حاسدانہ عداوت سے اس میں اپنی بڑائی کا احساس پیدا ہوا اور خود پسندی نے اس کے دل میں غیز و غزب کی آگ بھڑکا دی اور شیطان نے اس کے ناک میں کبر و غرور کی ہوا پھونک دی کہ جس کی وجہ سے اللہ نے ندامت و پشمانی کو اس کے پیچھے لگا دیا قیامت تک کے قاتلوں کے گناہ اس کے ذمہ ڈال دی دیکھو تم نے اللہ سے کھلم کھلا دشمنی پر اتر کر اور مومنین سے آمدائے پیکار ہو کر ظلم و تعدی کی انتہا کر دی اور زمین میں فساد مچا دیا تم زمانہ جہلیت والی خدبینی کی بنا پر فخر و غرور کرنے سے اللہ کا خوف کھاؤ کیونکہ یہ دشمنی و انات کا سرچشمہ اور شیطان کی فسوکاری کا مرکز ہے جس سے اس نے گزشتہ امتوں اور پہلی قوموں کو ورغلائی یہاں تک کہ وہ اس کے دھکیل نے اور آگے سے کھینچنے پر بے چون و چرا جہالت کی اندھیاریوں اور زلالت کے گھڑوں میں تیزی سے جا پڑیں ایسی صورت سے جس میں ایسے لوگوں کے تمام دل ملتے جلتے ہوئے ہوں اور صدیوں کا حال ایک ہی سا رہا ہے اور ایسا غرور کے جس کے چھپانے سے سینوں کی وسطیں تنگ ہوتی ہیں آپ سن رہے ہیں خطبات نحج البلاغہ کے سلسلے میں خطبہ قاسیہ خطبہ قاسیہ میں امیر المومنین امام المتقین حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو اپنے ان سرداروں اور بڑوں کا اتباہ کرنے سے ڈرو کہ جو اپنی جاؤ حشمت پر اکرتے اور اپنے نصب کی بلندیوں پر غرہ کرتے ہوں اور بدنما چیزوں کو اللہ کے سر ڈال دیتے ہوں اور اس کی قضاء و قدرت سے ٹکر لینے اور اس کی نعمتوں پر غلبہ پانے کے لیے اس کے احسانات سے یکثر انکار کر دیتے ہوں یہی لوگ تو اسبیت کی امارت کی گہری بنیاد فتنے کے کاخ و ایوان کے اور جھوٹے مدیان اسلام کی پیروی نہ کرو کہ جن کا گندلہ پانی تم اپنے صاف پانی میں سمو کر پیتے ہو اور اپنی درستگی کے ساتھ ان کی خرابیوں کو خلط ملت کر دیتے ہو اور اپنے حق میں ان کے باطل کے لیے بھی راہ پیدا کر دیتے ہو وہ فسق و فجور کے بنیاد ہیں اور نافرمانیوں کے ساتھ سپیدہ ہیں جنہیں شیطان نے گمراہی کی بار برداری سواری قرار دے رکھا ہے اور ایسا لشکر کہ جس کو ساتھ لے کر لوگوں پر حملہ کرتا ہے اور ایسے ترجمان جن کی زبان سے وہ گویا ہوتا ہے تا کہ تمہاری اکلیں چھین لے تمہاری آنکھوں میں گھس جائے اور تمہارے کانوں میں پھونک دے اس طرح کہ اس نے تمہیں اپنے تیروں کا حدف اپنے قدموں کی جولان گا اور اپنے ہاتھوں کا کھلونا بنا لیا ہے تمہیں لازم ہے کہ تم سے قبل سرکش امتوں پر جو قہر عذاب اور اطاب اقاب نازل ہوا اس سے عبرت لو اور ان کے رخصار کے بھل لیٹنے اور پہلو کے بھل گرنے کے مقامات سے نصیحت حاصل کرو کہ جس طرح زمانے کی مسئیبتوں سے مانگتے ہو اسی طرح مغرور اور سرکش بنانے والی چیزوں سے اللہ کے دامن میں پنہ مانگو اگر خداوند عالم اپنے بندوں میں سے کسی ایک کو بھی قبر رعونت کی اجازت دے سکتا ہو تو وہ اپنے مقصوص انبیاء اور اولیاء کو اس کی اجازت دیتا لیکن اس نے ان کو قبر و غرور سے بیزار ہی رکھا اور ان کے لیے اجزو مسکنت ہی کو پسند فرمایا چنانچہ انہوں نے اپنے رخصار زمین سے پیوستہ اور چہرے خاک آلودہ رکھے اور مومنین کے آگے توازو ان کے سار سے جھپتے رہے اور وہ دنیا میں کمزور و بیبست تھے جنہیں اللہ نے بھوک سے آزمایا تاب و مشقت میں مبتلا کیا خوف و خطر کے موقعوں سے ان کا امتحان لیا اور ابتلا و مسیبت سے انہیں تہو بالا کیا لہذا اللہ کی خوشنودی اور ناخوشنودی کا میار اولاد و مال کو قرار نہ دو کیونکہ تم نہیں جانتے کہ اللہ دولت اور اقتدار سے بھی کس کس طرح بندوں کا امتحان لیتا ہے چنانچہ اللہ سبحانہو کا ارشاد ہے کہ وہ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم جو مال و اولاد سے انہیں سہارا دیتے ہیں تو ہم ان کے ساتھ بھلائیاں کرنے میں سرگرم ہیں مگر جو اصل واقعہ ہے اسے یہ لوگ سمجھتے نہیں اسی طرح واقعہ یہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں کا جو بجائے خود اپنی بڑائی کا گھمن رکھتے ہیں امتحان لیتا ہے اپنے ان دوستوں کے ذریعے سے جو ان کی نظروں میں آجز و بیبس ہیں چنانچہ اس کی مثال یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی حارون علیہ السلام کو ساتھ لے کر فیرون کے پاس آئے کہ ان کے جسم پر اونی کرتے اور ہاتھوں میں لاتھی تھیں اور اس سے یہ قول و قرار کیا اگر وہ اسلام قبول کر لے تو اس کا ملک بھی باقی رہے گا اور اس کی عزت بھی برقرار رہے گی تو اس نے اپنے حاشیہ نشینوں سے کہا تمہیں ان پر تعجب نہیں ہوتا کہ یہ دونوں مجھ سے یہ معاملہ ٹھہرا رہے ہیں کہ میری عزت بھی برقرار رہے گی اور میرا ملک بھی باقی رہے گا اور جس پھٹے حال اور ظلیل صورت میں یہ ہیں تم دیکھ ہی رہے ہو اگر ان میں اتنا ہی دم خم تھا تو پھر ان کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن کیوں نہیں پڑے ہوئے اور یہ اس لیے کہ وہ سونے اور اس کی جمع آوری کو بڑی چیز سمجھتا تھا اور بالوں کے کپڑوں کو حقارت کی نظر سے دیکھتا تھا اگر خدا وند عالم یہ چاہتا کہ جس وقت اس نے نبیوں کو مبعوس کیا تو ان کے لیے سونے کے خزانوں اور خالص طلا کے کانوں کے مو کھول دیتا اور باغوں کی کشت زاروں کو ان کے لیے موہیہ کر دیتا اور فضاؤں کے پرندوں اور زمین کے سہرائی جانوروں کو ان کے ہمراہ کر دیتا تو کر سکتا تھا ایسا کرتا تو پھر آزمائش ختم جزا و سزا بیکار آسمانی خبریں اکارت ہو جاتی اور آزمائش میں پڑھنے والوں کا عجر اس طرح کے ماننے والوں کے لیے ضروری نہ رہتا اور نہ ایسے ایمان لانے والے نیک کرداروں کی جزا کے مستحق رہتے اور نہ الفاظ اپنی مانے کے ساتھ دیتے لیکن اللہ سبحانہو اپنے رسولوں کو ارادوں میں قوی اور آنکھوں کو دکھائی دینے والے ظاہری حالات میں کمزور و ناتوان قرار دیتا ہے اور انہیں ایسی قناعت سے سرفراز کرتا ہے جو دیکھنے اور سننے والوں کے دلوں اور آنکھوں کو بے نیازی سے بھر دیتی ہیں اور ایسا افلاس ان کے دامن سے وابستہ کر دیتا ہے کہ جسے آنکھوں کو دیکھ کر اور کانوں کو سن کر عذیت ہوتی ہے اگر انبیاء ایسی قوت و طاقت رکھتے کہ جسے دبانے کا قصد و ارادہ بھی نہ ہو سکتا ہوتا اور ایسا تسلط و اقتدار رکھتے کہ جس پر تعدی ممکن نہ ہوتی اور ایسی سلطنت کے مالک ہوتے کہ جس کی طرف لوگوں کی گردنیں مرتیں اور اس کے رخ پر سواروں کے پالان کسے جاتے تو یہ چیز نصیت پذیری کے لیے بڑی آسان اور اس سے انکار و سرطابی بہت بعید ہوتی اور لوگ چھائے ہوئے خوف یا مائل کرنے والے اسباب رغبت کی بنا پر ایمان لے آتے تو ایسی صورت میں ان کی نیتیں مشترک اور نیک عمل بٹے ہوئے ہوتے لیکن اللہ سبحانہو نے تو یہ چاہا کہ اس کے پیغمبروں کا اتباع اس کی کتابوں کی تصدیق اس کے سامنے فروتنی اس کے احکام کی فرما برداری اور اس کی اطاعت یہ سب چیزیں اسی کے لیے مخصوص ہوں اور ان میں کوئی دوسرا شائبہ تک نہ ہو اور جتنی آزمائش کڑی ہوگی اتنا ہی عجر و ثواب زیادہ ہوگا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ سبحانہو نے آدم علیہ السلام سے لے کر اس جہان کے آخر تک کے اگلے پچھلوں کو ایسے پتھروں جسے لوگوں کے لیے امن کے قیام کا ذریعہ ٹھہرایا ہے پھر یہ کہ اس نے اسے زمین کے رقبوں میں سے ایک سنگلاخ رقبہ اور دنیا میں بلندی پر قائم ہونے والی آبادیوں میں سے ایک کم مٹی والے مقام اور گھاٹیوں میں سے ایک تنگ اطراف والی گھاٹی میں پھر اس نے آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کو حکم دیا کہ اپنے روح اس کی طرف موڑیں چنانچہ وہ ان کے سفروں سے فائدہ اٹھانے کا مرکز اور پالانوں کے اترنے کی منزل بن گیا کہ دور افتادہ بے آب و گہ بانو دور دراز گھاٹیوں کے نشیبی راہوں اور زمین سے کٹے ہوئے دریاؤں کے جزیروں سے نفوس انسانی ادھر متوجہ ہوتے ہیں یہاں تک کہ وہ پوری فرما برداری سے اپنے کندھوں کو ہلاتے ہوئے اس کے گرد اللہمہ لبائک کی آوازیں بلند کرتے ہیں اور اپنے پیروں سے پویا دول لگاتے ہیں اس حالت میں کہ ان کے بال بکھرے بدصورت بنا لیا ہوتا ہے یہ بڑی ابتلا کڑی آزمائش کھلم کھلا امتحان اور پوری پوری جانچ ہے اللہ نے اسے اپنی رحمت کا ذریعہ اور جنت تک پہنچنے کا وسیلہ قرار دیا ہے اور اگر خداوند عالم یہ چاہتا کہ وہ اپنا محترم گھر اور بلند پایا عبادت گاہ ایسی جگہ پر بنائے کہ جس کے گرد باغ و چمن کی قطاریں اور بہتی ہوئی نہریں ہوں زمین نرم و ہموار ہو جس میں درختوں کے جھن اور ان میں جھکے ہوئے پھلوں کے خوشے ہوں جہاں امارتوں کا جال بچھا ہوا اور آبادیوں کا سلسلہ ملا ہوا وہ عجر و ثواب کو اسی انداز سے کم کر دیتا ہے کہ جس اندازے سے افتلاع و آزمائش میں کمی واقع ہوئی ہے اگر وہ بنیاد کے جس پر اس گھر کی تعمیر ہوئی ہے اور وہ پتھر کے جس پر اس کی امارت اٹھائی گئی ہے یہ زمرد سبز اور یاکوت سرخ کے ہوتے اور ان میں نور و زیہ کی تابانی ہوتی تو یہ چیز سینوں میں شک و شباہ کے ٹکراو کو کم کر دیتی اور دلوں سے شیطان کی دور دھوپ کا اثر مٹا دیتی اور لوگوں سے شکوک کے خلجان کو دور کر دیتی لیکن اللہ سبانہو اپنے بندوں کو گونگون سختیوں سے آزماتا ہے اور ان سے ایسی عبادت کا خواہ ہے کہ جو ترہ ترہ کی مشقتوں سے بجا لائی گئی ہو اور انہیں قسم قسم کی ناغواریوں سے جانچتا ہے تا کہ ان کے دلوں سے تمکنت و غرور کو نکال باہر کرے اور ان کے نفسوں میں اجز و فروتنی یا قرار دے دنیا میں سرکشی کی پاداش اور آخرت میں ظلم کی گناباری کے عذاب اور غرور اور نقفت کے برے انجام کے خیال سے اللہ کا خوف کھاؤ کیونکہ یہ سرکشی ظلم اور غرور اور تکبر شیطان کا بہت بڑا جال اور بہت بڑا حد کنڈا ہے کہ جو لوگوں کے دلوں میں زہر قاتل کی طرح اتر جاتا ہے نہ اس کا اثر کبھی رائے گا جاتا ہے نہ اس کا وار کسی سے خطا کرتا ہے نہ عالم سے اس کے علم کے باوجود اور نہ پھٹے پرانے چھیتروں میں سے کسی فقیر بے نواز یہی وہ چیز ہے جس سے خدا وند عالم ایمان سے سرفراز ہونے والے بندوں کو نماز زکاة اور مقررہ دنوں میں روزوں کے جہاد کے ذریعے محفوظ رکھتا ہے اور اس طرح ان کے ہاتھ پیروں کی تغیانیوں کو ستون کی ستح پر لاتا ہے ان کی آنکھوں کو اجزو شکستگی سے جھکا کر نفس کو رام اور دلوں کو متوازے بنا کر رعونت و خود پسندی کو ان سے دور کرتا ہے نماز میں نازک چہروں کو اجزو نیاز مندی کی بنا پر خاک آلودہ کیا جاتا ہے اور روزوں میں ازروو فرما برداری پیٹ پیٹ سے مل جاتے ہیں اور زکاة زمین ہونے والے آثار کو دبانے کے کیسے کیسے فوائد مزمر ہیں امیر کائنات نحج البلاغہ کے اس خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے نگاہ دوڑائی تو دنیا بھر میں ایک فرد کو بھی ایسا نہ پایا کہ وہ کسی چیز کی پاسداری کرتا ہو مگر یہ کہ اس چیز کی جمباداری تو کرتے ہو مگر اس کی کوئی علت اور وجہ معلوم نہیں ہوتی ابلیس ہی کو لے لو کہ اس نے آدم علیہ السلام کے سامنے ہمیت جہلیت کا مظاہرہ کیا تو اپنی اصل آگ کی وجہ سے اور ان پر چوٹ کی تو اپنی خلقت و پیدائش کی بنا پر چنانچہ اس نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ میں آگ سے بنا ہوں اور تم مٹی سے یوں خوشحال قوموں کے مالدار لوگ اپنی نعمتوں پر اتراتے ہوئے بڑا بول بولے کہ ہم مال و اولاد میں بڑے ہوئے ہیں ہمیں کیوں کر ازاد کیا جا سکتا ہے امیر المومنین علیہ السلام خطبہ قاسیہ میں ارشاد فرماتے ہیں اب تمہیں فخر ہی کرنا ہے اس کی پاکیزگی اخلاق بلند یہ کردار حسن سیرت پر فخر ناز کرو کہ جس میں عرب گھرانوں کے باعظمت و بلند ہمت سرداران قوم اپنی خوش اتواریوں بلند پایا دانائیوں آلام مرتبوں اور پسند اہد و پیمان کو نبھانا نیکوں کی اطاعت اور سرکشوں کی مخالفت کرنا حسن سلوک کا پابند اور ظلم و تعدی سے کنارہ کش رہنا خون ریزی سے پنہ مانگنا خلق خدا سے عدل و انصاف برتنا غصے کو پی جانا زمین میں شر انگیزی سے دامن بچانا تمہیں ان واردات کو اپنے پیش نظر رکھو اس عمر سے خائف و ترسہ رہو کہیں تم بھی انہی کے ایسے نہ ہو جاؤ اگر تم نے ان کی دونوں اچھی بری حالتوں پر غور کر لیا تو پھر ہر اس چیز کی پابندی کرو جس کی وجہ سے عزت و برتری نے ہر حال میں ان کا ساتھ دیا اور دشمن ان سے دور دور رہے اور عیش سکون کے دامن ان پر پھیل گئے اور نعمتیں سر نگون ہو کر ان کے ساتھ ہو لیں اور عزت و سرفرازی نے اپنے بندھن ان سے جوڑ لیے وہ کیا چیزیں تھیں یہ کہ وہ افتراق سے بچے اور اتفاق و یکجہتی پر اور قوت و توانائی کو زوف سے بدل دیا اور وہ یہ تھا کہ انہوں نے دلوں میں کینا اور سینوں میں بغض رکھا ایک دوسرے کی مدد سے پیٹ پھرالی اور باہمی تعون سے ہاتھ اٹھا لیا اور تم کو لازم ہے کہ گزشتہ زمانے کے وقعہ حالات میں غور و فکر اور دنیا جہاں سے زیادہ تنگی اور زیق کے عالم میں نہ تھے کہ جنہیں دنیا کے فرعونوں نے اپنا غلام بنا رکھا تھا اور انہیں سخت سے سخت عذیتیں پہنچاتے اور تلخیوں کے گھونٹ پلاتے تھے اور ان کی یہ حالت ہو گئی تھی کہ وہ تبہائی اور ہلاکت کی زلطوں اور غلبوں تسلط کی قہر سامانیوں میں گھرتے چلے جا رہے تھے نہ انہیں بچاؤ کی کوئی تدبیر اور نہ روک تھام کا کوئی ذریعہ سوچتا تھا یہاں تک اللہ سبانہو نے یہ دیکھا کہ یہ میری محبت میں عذیتوں پر پوری قد و کابش سے سبر کیے جا رہے ہیں اور میرے خیال سے مسئیبتوں کو جھیل رہے ہیں تو ان کے لیے مسئیبت و ابتلاہ کی تنگنائے سے وسط کی راہیں نکالیں اور ان کی زلط کو عزت اور خوف و حراس کو عم سے بدل دیا چنانچہ وہ تخت فرما روائی پر سلطان اور مسند ہدایت پر رہنما ہوئے اور انہیں امید سے بڑھ چڑھ کر اللہ کی طرف سے عزت و سرف راضی حاصل ہوئی امیر کائنات امیر المومنین حضرت علی علی قاسیہ کو جاری رکھتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ غور کرو کہ جب ان کی جمعیتیں یکجہ خیالات یکسو اور دل یکسا تھے عالم کیا تھا کیا وہ اطراف زمین میں فرماروا اور دنیا کی گردنوں پر حکمران نہ تھے اور تصویر کا یہ رخ بھی دیکھو کہ جب ان میں پھوٹ پڑ گئی یہ یکجہتی درم و برم ہو گئی ان کی باتوں اور دلوں میں اختلاف کے شاخصانے پھوٹ نکلے اور وہ مختلف تولیوں میں بٹ گئے اور الگ جتھے بن کر ایک دوسرے سے لڑنے بھڑنے لگے تو ان کی نوبت یہ ہو گئی کہ اللہ نے ان سے عزت و بزرگی کا پیراہن اتار لیا اور نعمتوں کی آسائشیں ان سے چھین لیں اور تمہارے درمیان ان کے واقعات کی حکایتیں عبرت حاصل کرنے والوں کے لیے عبرت بن کر رہ گئیں اب ذرا اسماعیل کی اولاد اسحاق کے فرزندوں اور یاقوب کے بیٹوں کے حالات سے عبرت و نصیت حاصل کر لو حالات کتنے ملتے ہوئے ہیں طور طریقے کتنے یقصہ ہیں ان کے منتشر و پراغندہ ہو جانے کی صورت میں جو واقعات رونما ہوئے ان میں فکر و تعامل کرو کہ جب شاہان عجم اور سلاتین روم ان پر حکمران تھے وہ انہیں اطراف عالم کے سبززاروں عراق کے دریاؤں دنیا کی شادابیوں سے خاردار جھاڑیوں ہواوں کے بے روک گزرگاہوں اور معیشت کی دشواریوں کی طرف دھکیل رہے تھے اور آخر انہیں فقیر و نادار اور زخمی پیٹھ والے اونٹوں کا چرواہ اور بالوں کی جھوپیوں کا باشندہ بنا کر چھوڑتے تھے ان کے گھر بار دنیا جہاں سے بڑھ کر خستہ و خراب تھے نہ ان کی آواز تھی جس کے پروبالز کا سہارا لیں نہ ان سے محبت کی چھاؤں تھی جس کے بلبوتے پر بھروسہ کریں ان کے حالات پراغندہ ہاتھ الگ الگ تھے کسرت و جمعیت بٹی ہوئی جہاں گداز مسئیبتوں اور جہالت کی تہ بتہ تہوں میں پڑے ہوئے تھے یوں کہ لڑکیاں زندہ درگور تھیں گھر گھر مرتی کی پوجہ ہوتی تھی رشتے ناتے توڑے جا چکے تھے لوٹ خسوٹ کی گرم بازاری تھی امیر کائنات امیر المومنین حضرت علی خطبہ قاسیہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو اللہ نے ان پر کتنے احسانات کیے کہ ان میں اپنا رسول بنا کر بھیجا جس نے اپنی اطاعت کا انہیں پابند بنایا اور انہیں ایک مرکز وحدت پر جمع کیا اور کیونکہ خوشحالی نے ان کے پروبال ان پر پھیلا دیئے اور ان کے لیے بخشش و فیضان کی نہریں بہا دیں اور شریعت نے انہیں اپنی برکت سے بے بہا فائدوں میں لپیٹ لیا چنانچہ وہ اس کی نعمتوں میں شرابور اور اس کی زندگی کی تروں تازگیوں میں خوشحال اور ایک مسلط فرما روا اسلام کے زیر سایہ ان کی زندگی کے تمام شعبے نظم و ترتیب سے قائم ہو گئے اور ان کے حالات کی درستگی نے انہیں غلبہ و بزرگی کے پہلو میں جگہ دی اور ایک مضبوط سلطنت کی سربلند چوٹیوں میں دین و دنیا کی سعادتیں ان پر جھک پڑیں اور وہ تمام جہان پر حکمران اور زمین کی پہنائیوں میں تخت و تاج کے مالک بن گئے اور جن پابندیوں کی بنا پر دوسروں کے زیر دست تھے اب یہ انہیں پابند بنا کر ان پر مسلط ہو گئے اور جن کے زیر فرمان تھے ان کے فرمارہ بابن گئے نہ ان کا دم خم ہی نکالا جا سکتا ہے اور نہ ان کا کس بل توڑا جا سکتا ہے امیر کائنات خطبہ قاسیہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو تم نے اطاعت کے بندنوں سے اپنے ہاتھوں کو چھڑا لیا اور زمانہ جاہلیت کے طور طریقوں سے اپنے گرد کھچے ہوئے حصار میں رکھنا ڈال دیا خدا بند عالم نے اس امت کے لوگوں پر اس نعمت بے بہاہ کے ذریعے لطف و احسان فرمایا ہے کہ جس کی قدر و قیمت کو مخلوقات میں سے کوئی نہیں پہچانتا چونکہ وہ ہر ٹھہرائی ہوئی قیمت سے گران تر اور ہر شرف و بلندی سے بالا تر ہے اور وہ یہ کہ ان کے درمیان ان سو یکجہتی کا رابطہ اسلام قائم کیا کہ جس کے سائے میں وہ منزل کرتے ہیں اور جس کے کنار عاطفت میں پنہ لیتے ہیں امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام خطبہ قاسیہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جانے رہو کہ تم جہالت و نادانی کو خیر بات کہہ دینے کے بعد پھر سہرائی بددو اور بہم دوستی کے بعد پھر مختلف گروہوں میں بڑھ گئے ہو اسلام سے تمہارا واسطہ نام کو رہ گیا ہے اور ایمان سے چند ظاہری لکیروں کے علاوہ تمہیں کچھ سجائی نہیں دیتا تمہارا قول یہ ہے کہ آگ میں کوت پڑیں گے مگر آر قبول نہ کریں گویا تم یہ چاہتے ہو کہ اسلام کی حتق حرمت اور اس کا عہد توڑ کر اسے موں کے بل اوندھا کر دو وہ عہد جسے اللہ نے زمین میں پنہ اور مخلوقات میں امن قرار دیا ہے یاد رکھو کہ اگر تم نے اسلام کے علاوہ کہیں اور کا رخ کیا تو کفار تم سے جنگ کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے پھر نہ جبرائیل و میکائل ہیں اور نہ انصار و مہاجر ہیں کہ تمہاری مدد کریں سوائے اس کے کہ تلواروں کو کھٹ کھٹاؤ یہاں تک اللہ تمہارے درمیان فیصلہ کر دے خدا کا سخت عذاب جنجون نیوالا عقاب ابتلاعوں کے دن اور تازیر و حلاکت کے حادثے تمہارے سامنے ہیں اس کی گرفت سے انجان بن کر اس کی پکڑ کو آسان سمجھ کر اور اس کی سختی سے غافل ہو کر اور اس کے قہر و عذاب کو دور نہ سمجھو خدا باوند عالم نے گزشتہ امتوں کو محض اس لیے اپنی رحمت سے دور رکھا کہ وہ اچھائی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے سے مو مور چکے تھے چنانچہ اللہ نے بے وقوفوں پر ارتکاب گناہ کی وجہ سے اور دانشمندوں پر خطاؤں سے باز نہ آنے کی سبب لانت کی ہے سرے سے ختم کر دیے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ نے مجھے باغیوں اہد شکنوں اور زمین میں فساد پھیلانے والوں سے جہاد کرنے کا حکم دیا ہے چنانچہ میں نے اہد شکنوں سے جنگ کی نافرمانوں سے جہاد کیا اور بے دینوں کو بھی پوری طرح زلیل کر کے چھوڑا مگر گڑھے میں گر کر مرنے والا شیطان میرے لیے اس کی مہم سر ہو گئی ایک ایسی چنگھار کے ساتھ جس میں اس کے دل کی دھڑکن اور سینے کی تھر تھری آواز میرے کانوں میں پہنچ رہی تھی اب باغیوں میں سے کچھ رہے سہے باقی رہ گئے ہیں اگر اللہ نے مجھے پھر ان پر دھوا بولنے کی اجازت دی تو میں انہیں تہس نہس کر دولت اور سلطنت کا رخ دوسری طرف مور دوں گا پھر وہی لوگ بچ سکیں گے جو مختلف شہروں کی دور دراز حدوں میں تتر بتر ہو چکے ہیں امام اول امیر کائنات حضرت علی اپنے اس خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے تو بچپن ہی میں عرب کا سینہ پیوند زمین کر دیا تھا اور قبیلہ ربعہ و مذر کے ابرتے ہوئے سینگوں کو توڑ دیا تھا تم جانتے ہی ہو کہ رسول اللہ سے قریب کی عزیز داری اور مقصوص سینے سے چمتائے رکھتے تھے بستر میں اپنے پہلو میں جگہ دیتے تھے اپنے جسم مبارک کو مجھ سے مس کرتے تھے اور اپنی خوشبو مجھے سنگھاتے تھے پہلے آپ کسی چیز کو چباتے پھر اس کے لقمے بنا کر میرے موں میں دیتے تھے انہوں نے نہ تو کو آپ کے ساتھ لگا دیا تھا جو انہیں شب و روز بزرگ خصلتوں اور پاکیزہ سیرتوں کی راہ پر لے چلتا تھا اور ان کے پیچھے پیچھے میں یوں لگا رہتا تھا جیسے اوٹنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے آپ ہر روز میرے لئے اخلاق حسنہ کے کوئی انہیں نہیں دیکھتا تھا اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم اور ام المومنین ختیجت القبرہ صلی اللہ علیہ کے گھر کے علاوہ کسی گھر کی چار دیواری میں اسلام نہ تھا البتہ تیسرا ان میں میں تھا امام اول امیر کائنات حضرت علی علی سلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں وحی اور رسالت کا نور دیکھتا تھا اور نبوت کی خوشبو سونگتا تھا جب آپ پہلے پہل وحی نازل ہوئی تھی تو میں نے شیطان کی ایک چیخ سنی تھی جس پر میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ آواز کیسی ہے آپ نے فرمایا کہ یہ شیطان ہے جو اپنے پوچھے جانے سے مایوس ہو گیا ہے اے علی جو میں سنتا ہوں تم بھی سنتے ہو جو میں دیکھتا ہوں تم بھی دیکھتے ہو فرق اتنا ہے کہ تم نبی نہیں ہو بلکہ میرے وزیر و جان نشین ہو اور یقینا بھلائی کی راہ پر ہو امام اول امیر کائنات حضرت علی 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 ارشاد فرماتے ہیں کہ قریش کی ایک جماعت آپ کے پاس آئی انہوں نے آپ سے کہا اے محمد آپ نے ایک بہت بڑا دعوی کیا ہے ایسا دعوی نہ تو آپ کے باپ دادا نے کیا ہم آپ سے ایک عمر کا مطالبہ کرتے ہیں اگر آپ نے اسے پورا کر کے ہمیں دکھلا دیا تو پھر ہم بھی یقین کر لیں گے کہ آپ نبی اور رسول ہیں اور اگر نہ کر سکے تو ہم جان لیں گے کہ ماز اللہ آپ جادو گر اور جھوٹے ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ تمہارا مطالبہ ہے کیا انہوں نے کہا آپ ہمارے لیے اس درخت کو پکاریں کہ یہ جر سمیت اکھڑ آئے اور آپ کے سامنے آ کر ٹھہر جائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بلا شبہ اللہ ہر شئے پر قادر ہے اگر اس نے تمہارے لیے ایسا کر دکھایا تو کیا تم ایمان لے آوگے اور حق کی گواہی دوگے انہوں نے کہا ہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھا جو تم چاہتے ہو تمہیں دکھائے دیتا ہوں اور میں یہ اچھی طرح جانتا ہوں کہ تم بھلائی کی طرف پلٹنے والے نہیں ہو اور یقینا تم میں کچھ لوگ تو وہ ہیں جنہیں چاہے بدر میں جھوک دیا جائے گا اور کچھ وہ ہیں جو احزاب میں جتھا بندی کریں گے پھر آپ نے فرمایا کہ اے درخت اگر تو اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور یہ یقین رکھتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو اپنی جرس سمیت اکھڑ آ یہاں تک کہ تو بحکم خدا میرے سامنے آ کر ٹھہر جائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمانہ تھا کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا وہ درخت جرس سمیت اکھڑ آیا اور اس طرح آیا کہ اس سے سخت کھڑ کھڑا ہٹ اور پرندوں کے پروں کسی آوازیں آتی تھیں یہاں تک کہ وہ لچکتا جھومتا ہوا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روبرو آ کر ٹھہر گیا اور بلند شاخیں ان پر اور کچھ شاخیں میرے کندے پر ڈال دیں اور میں آپ کے دائیں جانب کھڑا تھا جب قریش نے یہ دیکھا تو غرور اور نخوت کا آدھا حصہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بڑھایا اس طرح کہ اس کا آنا پہلے آنے سے بھی زیادہ عجیب صورت سے اور زیادہ تیز آواز کے ساتھ تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لپڑ جائے اب انہوں نے کفر و سرکشی سے کہا اچھا اب اس آدھے کو حکم دیجئے کہ یہ اپنے دوسرے حصے کے پاس چلا جائے جس طرح پہلے تھا چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا اور وہ پلٹ گیا میں نے یہ دیکھ کر کہا کہ لا الہ اللہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ پر سب سے پہلے ایمان لانے والا ہوں اور سب سے پہلے اس کا اقرار کرنے والا ہوں کہ اس درخت نے بحکم خدا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام کی عظمت و برتری دکھانے کے لیے جو کچھ کیا ہے وہ عمر واقعی ہے کوئی آنکھ کھا پھیر نہیں یہ سن کر وہ ساری قوم کہنے لگی کہ یہ محمد پناہ خدا پرلے درجے کے جھوٹے اور جادوگر ہیں ان کا سہر عجیب و غریب ہے اور ہیں بھی اس میں چابق دست ناؤز باللہ اس عمر پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق ان جیسے ہی کر سکتے ہیں اس سے مجھے مراد لیا جو چاہیں کہیں میں تو اس جماعت میں سے ہوں کہ جن پر اللہ کے بارے میں اور خدا کی رسی سے وابستہ ہیں یہ لوگ اللہ کے فرمانوں اور پیغمبر کی سنتوں کو زندگی بخشتے ہیں نہ سر بلندی دکھاتے ہیں نہ خیانت کرتے ہیں اور نہ فساد پھیلاتے ہیں ان کے دل جنت میں اٹکے ہوئے اور جسم آمال میں لگے ہوئے ہیں